جو نہایت میربان رہن کرنے والا جو عزت دینے والا جو رزق رزق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے آٹو میون ڈیزیزز اور اس کے میں آج ہمارے پاس جو بلڈ کے اندر آٹو میون ڈیزیزز ہیں بلڈ سے ریلیٹڈ آٹو میون ڈیزیزز ہیں اس پہ آج ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ اگر ورک ڈیریکشن میں جاتا ہے تو جس کو ہم آٹو میون کہتے ہیں اور آٹو میون ڈیزیزز کے اندر بہت ساری ڈیزیزز میں نے ڈسکس کی ہیں جو کچھلے لیکچرز ہیں لیکن آج ہم اسی سریز کا ایک حصہ ہے وہ ہے آٹو میون بلڈ ڈیزیزز جس میں ہمولائٹک انیمیا ہے جس میں پرنسس انیمیا ہے جس میں آئی ٹی پی ٹی پی ہے تو یہ تین چار جو ہیں بہت جو کامن ہیں وہ اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور یہ بڑا ہر اس سے بڑا عام ٹاپک ہے اس سے پہلے کہ میں ٹاپک پہ جاؤں میں آج کا فروزم ڈسکس کروں گا اور آج کا جو فروزم ہے ہمارے پاس وہ بھی بڑا عام ہے پہلے تو جو میں نے فروزم ڈسکس کی ہیں اس میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو سکن پہ کوئی چیز نمود ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی لوکل چیز نہ سمجھیں کوئی لوکل بیماری نہ سمجھیں یا کوئی لوکل ڈس آرڈر نہ سمجھیں بلکہ اس کو باڈی کا انٹرنل آرڈر سمجھیں آج کا جو فروزم ہے میرے پاس اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان امراض جو کہ بہت کم ہوتے ہیں میں مکمل شفاہ اصل کرنے کے لیے جبکہ ہاتھ کیفیت مکمل طور پر ختم ہو جائے تب ان علامات کے لیے جو اب بھی برقرار ہیں اور بیماری کی وہ حالت جس میں مریض پہلے مبتلا تھا ایک مناسب انٹی سرک علاج کرنا چاہیے جیسے کہ میری کتاب مزمن امراض میں بتایا گیا ہے مزید یہ ہے کہ مزمن مقامی امراض جو کہ جنسی نیت کے نہ ہوں ان میں صرف اندرونی علاج کی ہی ضرورت ہوتی ہے اب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایک ایکیوٹ ڈیزیز آ جاتی ہے اور آپ نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اب جو دوبارہ مریض آپ کے پاس آتا ہے تو کچھ چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ ابھی بچ گئی ہیں تو جو بچ گئی ہیں وہ ایکیوٹ نہیں ہوں گی وہ پہلے سے کہیں موجود ہوں گی اور آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ اس بیماری کا عصہ نہیں تھی بلکہ یہ اس جسم میں پہلے سے موجود تھی مثلا آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اس نے کہا جی میرے بخار ہو گیا میرے گلے میں درد ہو گیا مجھے چوڑ لگی تو آپ نے جب اس کو علاج کیا تو دوبارہ آئے تو اس نے کہا جی یہ چیزیں تو میری ٹھیک ہو گئی لیکن یہ چیز میری ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ اس بیماری کا عصہ نہ سمجھے اس کو جس کا آپ نے علاج کر لیا بلکہ یہ سمجھے کہ یہ پہلے سے موجود تھی لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا یہ بات وہ کلیر کرانا چاہئے بات اگر آپ کو کنفیوز کرتا ہے پیزیو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میرا علاج کیا اچھا میری تو وہ پرانے درد ہو میرے دسوں میں درد ہوتا تھا مجھے تھکن ہوتی تھی مجھے نین نہیں آتی تھی مجھے گردے میں درد ہے وہ تو نہیں ٹھیک ہوا تو جب آپ نے دعائی دیکھنی ہوتی ہے جب آپ نے اپنے پاس لوٹ کیا ہوتا ہے تو وہ تو کچھ اور ہوتا ہے وہ تو بخار تھا دو چار دن سے ہو رہا تھا یا کانسی سی یا کچھ تھا تو آپ کو کہتے ہیں یہ تو آپ کا ٹھیک ہو گئے کہتے ہیں نہیں جی میری یہ تو نہیں ٹھیک ہوئی تو اس اس کنفیوز کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ پہلے سے موجود تھی اب آپ مزید اس پہ سوال کریں کہ یہ کم سے تھی آپ نہیں تو کہہ گا نہیں یہ تو مجھے چھے مینے تو وہ اصل میں پیشنٹ یہ اپنا جو ہے نا وہ کیش کروانا چاہ رہا ہوتا کہ میں ایسی ڈاکٹر کے جو ایسا پریسرائز کروں اس کو کلیئر کروں کہ نہیں یہاں رہے تو میری پہلے سے جو بیماری کا ڈسکس نہیں کرے گا وہ کہے گا یہ تو رہ گی ہے میری تو اس کے لیے ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ بڑا چکنہ اور الٹ ہونا چاہیے اور سمجھ سمجھ جانا دے کہ یہ بیماری چکے پرانی ہے تو اس سے پہ ری انویسٹیگیٹ کریں اور اس پہ پراپرلی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مناسب انٹی سورک دوا دیں بہت ساری آپ کی دوائیاں جو پچاس ساٹھ دوائیاں جو ہیں نا وہ انٹی سورک ہیں جس میں لائکو پوڈیوم ہے جس میں سلفر ہے جس میں کلکیریہ کارب ہے سال سپریلا ہے بے شمار ایسی دوائیاں ہیں تو پھر کہتا ہے کہ ان دوائیاں سے جو انٹی سورک دوائیاں ان سے علاج کریں جیسا کہ میں نے اس کی ایک بک ہے جس میں کرانک ڈیزیز بھی ڈاکٹر ہنیمن نے لکھی ہے تو کہتا ہے اس کو پڑھیں اس میں آپ مشروع بھی دے رہا آپ کو اس میں آپ وہ زیادہ ڈیٹیل مل جائے گی مزید ہے کہ مزمن مقامی مراج جو کہ جنسی نیت کے نون مزمن جو مقامی مراج یہ بیسیکلی بیسیک کانٹیوٹی اسی ہے پھر کہہ رہا مقامی مراج مزمن جو بہت عرصے سے رہ رہے ہیں وہ کہتا ہے دانیں ہی ختم ہو رہے تھیں آپ کہتا ہے یہ سکن پہ ہیں وہ کہتا ہے میرا سکن پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے میرے سکن پہ کوئی خارش ہو جاتی ہے تو یہ اس کو اس میں کہا کہ یہ مزمن کرانک مقامی مراج لوکل جو کہ جنسی نیت کے نون مصول سیکچور ٹرسمنٹڈ نون سیکچور ٹرسمنٹڈ کون سے ہیں ٹی ڈی جو اس کو کہتے ہیں جو جیسے گنوریا ہے سفلس ہے پیکولائی ہے یہ جس سیکچور ٹرسمنٹڈ ڈیز ہے ایڈز ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنسی نیت کے ناؤں ان میں صرف اندرونی علاج پھر بھی وہ کہتا ہے جی پھر بھی اندرونی علاج کرنا ہے آپ کہ کرانک اب یہ جو پیچھے وہ کہہ رہا تھا نا کہ جو آپ کو لوکل نظر آ رہا ہے اب اور وہ آپ کہیں کوئی چوڑ لگ گئی ہے یا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو دنہ کسیڈر کریں لیکن کوئی دنہ آگیا کوئی خارش آگئی کوئی گروہ تھا آگئی تو وہ کہتا ہے اس کو آپ لوکل ڈیزیز کے طور یا ایکسٹرنل ڈیزیز کے طور پر نہ کریں یہ پچھلے آٹھ دس ایکسٹرنل میں یہ چلا رہا ہے اب اس نے ایک اور کلیریفکیشن آپ کو دیئے وہ کلیریفکیشن یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باقی ماندہ جو چیزیں اس کی رہ جاتی ہیں اور وہ آپ اس ایکیور بیماری کا حصہ نہ سمجھیں اس کو سمجھیں یہ اور پھر وہ جو کہتا ہے کہ کوئی لوکل کرونک ڈیزیز آ جاتی ہے جو سیکچول ٹراسمیٹڈ نہیں ہے تو اس کا بھی علاج جو ہے ہم اندروں نہیں ہی کریں گے اس پہ بھی کوئی مرم پٹی ہے ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے فرض کریں ابھی میں ایک کسی نے کہا انگروئنگ کا علاج ہے انگروئنگ نیل کا اب انگروئنگ کیا ہے مقامی ڈیزیز ہے کہ ناخن جو ہے اندر کے رخ چلا جاتا ہے اس میں بھی دوائیاں کام کریں گے وہ انٹرنل ہی کام کریں گے آپ اس میں مرم پٹی کر دیں بعض لوگ ناخن کھچوا بھی لیتے ہیں پھر وہ گروہ کر جاتا ہے انگروئنگ کرے گا تو ناخن اندر کے روح گروہ کر رہا ہے بظاہر یہ لگتا کے لئے لوکل بیماری ہے اب لوکل بیماری یہ بھی تو آپ کہتا ہے جی میرے انگروٹر میں درد ہے آپ کہیں گے یہ تو لوکل ہے سوچ گیا تو وہ تو یورکیسٹ کی کیسے ہوگا اب کسی ایک جوڑ میں درد ہو سکتا ہے تو رومیٹک رومیٹیز بھی ہے آپ اس کو لوکل تو نہ کنسیڈر کریں وہ انٹرنل ہیں تو باہر سمجھائیں ایک بڑا مسلسل اتنی بات اتنے احسن تھی اتنی بات بار ڈیفرنٹ ایگر سے کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا جتنی ہنی میں سمجھا رہا ہے کہ اتنی امپارٹنٹ اس چیز کو اتنی امپونٹس دے رہا ہے اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ آر دس افروزم ابھی لگا تاب لگایا ہے سمجھانے کے کوشش یہ ہوتا ہے اسے نہ سمجھیں یہ ہوتا ہے اسے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کو فرق ہے چھوٹی لگی تھی آپ نے اس کا علاج کے لئے اٹھے وہ کہتا ہے نہیں جی مجھد گردے میں دور دور میں بہاں بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس بیماری کا عصہ نہیں تھا یہ پہلے سے موجود تھی اور مقامی کوئی بھی لوکل کرونک ڈیزیز آتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ لوکل نہ سمجھے اس کا انٹرنل اس کا ٹیٹ کریں چیز ہے کہ ہم انٹرنل ٹیٹ کس کا کرتے ہیں جو سیکچر ٹرسمیٹر جیسے جو میازمیٹک ڈیزیز ہیں جو جو ایک کرونک میازمیٹک ڈیزیز ہیں جسے سورہ سفلس سیکوسس کا اس کا نام دیئے کہتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی کرونک ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ کرونک ہے ٹھیک ہوگیا جی اب میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ بس ٹاپک تو یہ بہت بڑا ہے اس پہ کوئی آٹھ دس لیکچر بنتے ہیں سچی جو بات ہے جو انیمیا کا ٹاپک ہے پہلے زمانے میں لوگ لوگوں کا علاج ہی کمزوری کا کرتے تھے کوئی بیماری ہو جائے یا اس کو کمزوری ہوگی اس کو جنب شربت بلائیں اس کو کجوریں کھلائیں اس کو اس کو آئرن دیں اس کو فلات کھلائیں یہی کچھ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سب بیماریوں کا یہ علاج کیا ہے کہ یہ کمزور ہو گیا ہے قدیم زمانے میں یہی علاج ہوتا تھا اور اب بھی کوئی بندہ گاؤں میں در در بیماروں دیکھتے تھے یار اس کو انڈے ابال کے دو یار اس کو یخنی بلاو یار ہونے ٹھیک ہو جاسی یہ کہتے ہیں نا اس کی گلوکوز دو اس کو کچھ نہ گوجی نہ کھجوریں کھلاو اس کو یہ کرو وہ سمجھیں کمزوری ٹھیک ہوگی تو بیماری ختم ہوگی بیسکری وائٹل یہ بھی کنسپ ٹھیک ہے کہ وائٹلیٹری ویک ہوگی ہے تو بندہ بیمار ہوتا ہے رہا ہے لیکن ایک زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے جس کو انیمن نے کہا کہ یہ وائٹل فورس کی ویکنس ہے کمی ہے انسان کی اندر کاشی رحم لکھتا ہے اور آ رہے تھے زیزی کی کمی ہے وائٹل انرجی کی کمی ہے تو لوگ ہیں تو یار اس کو اس میں کوئی کچھ نہ کچھ کھلاو اس میں گوشت کھلاو کوئی کلیجی کھلا رہا ہے کوئی کیا کھا رہا ہے کوئی سوپ کھلا رہا ہے ایسا ہی کرتے ہیں نا کیا کرتے ہیں کبوتر دو سلانا کرو گرم چیزیں کھلاو شربک کھلاو کھلاو تو یہ کنسیپٹ تھا اور یہ کنسیپٹ سینٹیفکلی انیمن نے کہا کہ یہ وائٹل فورس کی ویکنس ہے تو انیمیا ایک سا بگ سبجیکٹ کہ کمزوری ہے ویکنس ہے کس کی ہے بلڈ کی آپ کے بلڈ کی اندر بہت سارے چیزیں موجود ہیں وی بی سے جو آپ کا ڈیفنس میکنیزم ہے جو ہمارا آٹومیون ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے وہ ایک بہت بنا ٹاپک ہے جو آپ کا اس کے اندر بہت ساری فیسز ہیں لرزی کی رییکشن ہیں بے سمار چیزیں ہیں جو ایک بلڈ بعض لوگ صرف بلڈ کی پچر دیکھ کے بندے کا علاج کرتے ہیں اور کامل پریکٹس ہے کہ جب کوئی مریض آتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لکھتا ہے ہو جی جاؤ بلڈ سی پی کرا ہو جی دو ٹیسٹ آم طور پر کرائے جاتے ہیں فوری طور پر ایک بلڈ کا اور ایک پشاب ٹیسٹ کرو جی کی پشاب میں کوئی چیز تو نہیں جاری جب بلڈ کی جو کمپوزیشن اس میں کئی ڈیرینجمنٹ نہیں آگی یہ جو ہوتا ہے نا فوری طور جب بھی کسی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جی پی کے پاس کسی کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کا فوراں پہلا ٹیسٹ یہی دے گا تو اس میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بلڈ کی جو کمپوزیشن ہیں ڈبلی بی سی کیا کم ہو گئے ہیں کیا ڈبلی بی سی زیادہ ہو گئے ہیں ایچ بی لیول کم ہو گیا کیا زیادہ ہو گیا پلی لیٹس کم ہو گئے کیا زیادہ ہو گئے تو اس سے زیادہ تر اسیسمنٹ کی جاتی ہے پانیمیا بسیکلی امارا جو جس کو ریڈ جس کو آر بی سی کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیل جس میں کوئی ایمو گلوگن کہتے ہیں یہ بیسیکلی اس کی کمی جب ہو جاتی ہے تو اس کو انیمیا کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہو گی تو یہ سمجھیں کہ جب لفظ انیمیا یوز اے این کا مطلب ہے اپسنٹ انیمیا میر بلڈ تو بلڈ کی اپسنٹ کمی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑی ٹرم ہے یہ بہت بڑی ایک سبجیکٹ ہے انیمیا کا اور واقعی جب انیمیا ہو جاتا ہے تو انسان بھیک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اس کو کیونکہ جو ہیمو گلوبل ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ پھپڑوں سے بلڈ جو ہے جب اکسیجن لیتا ہے تو وہ پوری باڈی میں اکسیجن سپلائی کرتا ہے اور اکسیجن جو ہے وہ آپ کی زندگی ہے دیکھیں نا انیمیا is a condition that develop when your blood produce a lower than normal amount of healthy red blood cell if you have anemia your body does not get enough oxygen rich blood the lack of oxygen can make you feel tight اور beat جب اکسیجن وہ سانس نہیں لے گا جب آپ کو دیکھیں نا اکسیجن پوری نہیں ہوگی اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے سانس کا پرابلم ہے تو ہم وہ پھپڑوں کے پیچھے پار جاتے ہیں ہم الرجی کے پیچھے پار جاتے ہیں اچھا بلڈ سی پی کرانے سے فوراً آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس کو اس پی لیول ہی نیچے ہے تو آپ غلط ٹریٹمنٹ اس کا شروع کر دیں گے جو آپ کو سانس کی اس کی علاج شروع کر دیں بچ سانس کی بیماری اس کو کس وجہ سے ہے اس کو کس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے تو ایموگلومن لیول ہی نیچے ہے اکسیجن ہی باڈی میں پوری نہیں جا رہی تو بلڈ سی پی کرانے کا فوراً مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں فوراً پتا چاہیں فارس کریں جس کی بلیڈنگ نہیں رکھنی تو وہ پلیڈ لیس نیچے آئے ہوں گے اور اس لیے اگر ڈبلی بی سی بڑے ہیں جس کا مظل کو باڈی میں انفیکشن ہو رہا ہے اس کے اس لیے فوراً ڈاکٹر یہ لکھتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل یہ پرکٹس ہے کہ بلڈ سی پی کروائیں تو بلڈ سی پی میں تین چار چیزیں آپ کو فوراً بگا چلیں گے تو آپ فوراً اس طرح چلے جائیں گے آپ سانس کا علاج نہیں کریں گے یا آپ یہ نہیں کریں گے جی آپ اس کو میں اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہو رہی ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے تو بیسکلی انینیا جو ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کی ہم تھوڑی سی کلاسفیکیشن دیں گے اور ہمارے جو ریلیٹیوٹی جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں آرٹو میون ڈیش آرڈر آپ بھی جو بلڈ ہیں وہ تو ہے ہمولیٹک انیمیا ہے پرنسل انیمیا ہے اور آئی ڈی ڈی پی ہے جس میں آپ کے پلی لیٹس کام ہوتا تھا تو تین چیزوں کو تو ہم ڈسکرس کریں گے لیکن ایک براد سکٹم ہم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی یہ رہا انیمیا کے اور کیا مسئلہ ہے کہ انیمیا اور کس ورے سے ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جتنی امیپیٹھے کے پاس میڈیسنز ہیں انیمیا کی دنیا کی کسی سائنس کے پاس نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاپا ہوں اور کچھ دعائیوں کی میں پکچر آپ کو دوں گا آپ پڑھ کے ایران ہوں گے تو یار یہ اس دعائی کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھی انیمیا کی دعائی ہے اس دعائی کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں یہ بھی انیمیا کی دعائی ہے اور ایسی ایسی ڈرگ پکچرز ہیں کہ آپ کو دیکھے لگے گا یہ تو ایمولیٹک انیمیا ہے اور یہ اس کی پکچر یہ ہے تو اس کی بھی پکچر یہ ہی ہے اور آپ کو جب ایمولیٹک انیمیا کا بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ مشکل سا لفظ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں جب آپ دوائی پڑھیں گے ایمولیٹک انیمیا آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ میٹیریا میڈیکا پڑھے گے اس میں اٹھا کے وہ دوائی دیکھیں کہیں گے یار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اور دنیا میں دیکھیں کتنا مشکل کام ہے آٹومیون ڈیزیزز کو ٹھیک کرنا اور آپ کے پاس تو میں ابھی کوئی محل میں پچیس تیز دوائیاں لکھی ہیں لیکن میں محل سوک دوائی اور بھی ہوگی جو میں نے یہاں نہیں لکھی میں نے صرف گائیڈرز کے لیے لکھی ہے میں میں نے دوائیاں لکھی ہیں تو کلاسیفیکیشن آف ایمیہ دیکھتے ہیں کہ ایمیہ میں اور کیا کیا ہوتا ہے اب کلاسیفیکیشن آف ایمیہ میں ہے کہ ایٹیولوجیکل کلاسیفیکیشن ہے کہ کیا ایٹیولوجی اس کی کیا کوز ایٹیب ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ایمیہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ایم پیر آر بی سی پروڈیکشن کہ ریڈ بلیڈ سل بن نہیں رہا آپ جب ایمیہ کے طرف جائیں گے تو کیا سوچیں گے ایٹیولوجی کیا ہے اس کی اسباب کیا کیجئے وہ تو ریڈ بلیڈ سل بن نہیں رہا ایکسسیف ڈیسٹریکشن ہے بن تو رہا ہے لیکن ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے لیکن ٹوٹ رہا ہے اب کیوں ٹوٹ رہا ہے تو یہ پھر اگیر لمحی پھر ایک اور وجہ یہ ایٹیولوجی ہو سکتی ہے کہ اس کو بلیڈ لاؤس ہو رہا ہے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو پائلز ہے اس کی انجری ہو گئی ہے اس کو ٹیومر پھٹ گیا ہے سو منی کاؤزیز آف دی بلیڈنگ کسی ویسے بھی ہو سکتی ہے وہ بلیڈنگ ہے ماذا ہم تو میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوڈ لاؤس ہو رہا ہے کہیں بلوڈ ضائع ہو رہا ہے ہیمریج ہو رہا ہے تو ایٹیولوجی کے لئے کہ یا تو وہ بن نہیں رہا اگر بن رہا ہے تو وہ ٹوٹ رہا ہے ڈسٹرائے ہو رہا ہے ڈسٹرائے کیوں ہونی ہے اس پہ ہم گور کریں گے بن کیوں نہیں رہا اس پہ گور کرنے ہیں اور ضائع ہو رہا ہے تو وہ ضائع ہونے کو روکنا ہے تو ہم یہ تو نہیں نا کہ جو بھی اٹھا کے کچھ دو سو دوائی ترہ سو دوائی ہے انیمیا کی آپ اٹھا کے اس کو دے دیں تو پہلی ضائع میں رکھیں کہ بلوڈ بند نہیں رہا دوسری یہ ہے کہ بند تو رہا ہے جی لیکن ضائع ہو رہا ہے تیسری یہ ہے کہ بلوڈ بند بھی رہا ہے ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے پہلی یہ ہے کہ بند نہیں رہا دوسری ڈسٹریکشن ہو رہی ہے اس میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے اور دوسری لاس ہو رہا ہے تو ہم اس کاؤزیٹر فیکٹر کو اگریس کر کے اس کو ٹھیک کریں گے اور ہر کاؤزیٹر فیکٹر کے لیے آپ کے پاس دوائیے جس کو میں آگے جا کے ڈیٹیل ڈسکس کروں لیکن آپ نے ذہن میں بتا لینا ہے کہ جب آپ کے پاس انیمیا کا مریض آئے گا تو آپ نے یہ تین چیزیں تو پہلے دیکھنی ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے بلڈ دیکھو بن رہا ہے اچھا نہیں بن رہا بلڈ سی پی کرائیں گے پھر دیکھیں کہ بن تو رہا ہے جی لیکن کوئی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں پھر یار وہ کہتا ہے میجھے تو پائل ہے میرے پشاہ میں بلڈ آ رہا ہے مجھے چوڑ لگیا میری بلیڈنگ نہیں رک رہی کوئی ٹیومر ہے کوئی ملک جنسی ہے تو اس کو سارٹ اپ کرنا ہوگا آپ کو کہ وہ کیا وجہ ہے مارفولوجیکلی کلاسیفیکیشن بھی ہے کہ آپ مارفولوجیکلی کہ اس بلڈ کی پچرز کو دیکھ کے آپ یہ سینٹیفکلی دیکھیں کہ اس کی مارفولوجی مارفولوجی میلز کہ اس کے سٹریکچر میں کیا ایسی کوئی تبدیلی ہے سیل بھی بن رہے ہیں اور موجود بھی ہیں تو اس کی کیا مارفولوجی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں جی دو تین قسم کی مارفولوجی ہو سکتی ہے ایک ہو سکتا ہے کہ میکرو سیل ہے اور میکرو میکرو کا مین کیا ہے بڑا سیل موجود ہے سائز بڑا ہو گیا جب سائز بڑا ہو گیا تو کیا ہوگا اس کا کام فنکشن سے ہی نہیں کرے گا سائز بھی بڑا ہو گیا نمبر آف سیلز بھی کم ہے تو یہ کیا ہوگا میکرو آپ کو بڑے مزے کی بتائیں اور آپ ایک دوائی آپ دیکھیں گے نا ہماری نیٹریومیور ہے نیٹریومیور کا جب پروسس ہوتا ہے نا ڈی رینج ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ سیل کے اندر فلوڈ کام ہو جاتا ہے تو سیل چھوٹا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ سیل کے اندر فلوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو سیل بڑا ہو جاتا ہے نارج ہو جاتا ہے آج بھی ہمارے پاس ایک کیس تھا لیکیومیا کا ہمارے دوست ہیں وہ ہریپور سے ڈاکٹر سیہا ساب ریفرنس سے آئے وہ تھا اس کو لیکیومیا تھا اور اس کے پلیلیٹس بھی گرے ہوئے تھے اس کا ایچ بھی گرہ ہوئے تھا اور اس کا وہ جو ہے ڈیو بی سی بھی بڑے ہائی ریڈ کے تھے تو میں نے اس کی کانسیچوشنی کوزیٹیف فیکٹر پر میں آزمیٹک دوائے لیا ہم نے اس کو نیٹو میں اور دی اور ایک سانتس دی صرف نیٹو میں اور دی تو وہ کیس آج بلکل نارمل کنڈیشن میں تھا تو اس لیے کہ جب آپ کوزیٹیف فیکٹر کو دیکھ بلکل نارمل تھا بلکل نارمل تھا بلاس سیلز ختم ہو گئے تھے پلیلیٹس آٹھ دس ہزار تھے وہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر چلے گئے ساری چیزیں ایپسلیوڈ نارمل ہوگی اب نیٹو میئر کو آپ اگر سمجھ لیں نیٹو میئر کو سینٹیفیکلی بھی سمجھ لیں نیٹو میئر کو ویسے بھی آپ وہ کہتے ہیں اس طرح بھی سمجھ لیں سائن سیمٹرم پر بھی آپ سمجھ لیں کہ نیٹرم کیا کرتا ہے پانی جہاں پانی کا کیریئر ہے آسموسس پراسس ہے اس کا مدد سیل کے اگر نمک کی کمی ہے تو سیل کے اندر پانی کی کمی ہو جائے گی سیل چھوٹا ہو جائے گا اگر اس میں زیادتی ہے تو سیل بڑا ہو جائے گا یہ میکرو میکرو آپ کو وہاں نظر آئے گا اور میرے پاس پیچھے بھی ایک خاتون آئی اور وہ کوئی آٹھ نو مینے سے اس کے پلیل ریسن ہی بڑھ رہے تھے اور اس کو کوئی کوڈیک پرابلم بھی تھا تو میں نے جب اس کی ہسٹری لی تو میں نے کہا کیونکہ پلیل ریسن ہی بن رہے تھے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ملیریا کی کمپلیکیشن ہے انیمیا ملیریا کی کمپلیکیشن میں نے انہوں کہتی میرے بچ میں نے بڑا ملیریا اور آپ دیکھیں چاس ساٹھ سال پہلے ملیریا ہوتا رہا اور وہ آگے ریزلٹ آب نکلا ہے ٹرگر ہوا کسی دوائی سے ہو گیا تو میں نے سمٹم لی ملیریا ہوتی اور اس کو بھی میں نے نیٹرم میں اور دی کیونکہ اس کو گرمی زیادہ لگ دی تھی پیاز زیادہ تھی تو میں نے ملیریا اور نیٹرم میں اور دی تو وہ اگری دفعہ ایک لاکھ سے اوپر تھے دوائی کو آپ سمجھیں اس چیز کو سمجھیں اب میکرو مائکرو آپ پھر جو دوائیاں دیکھیں گے آپ کو کتنا مزہ آئے گا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ انیمیا کو اگر سمجھ لیتے ہیں چھو اردے باقی بیماریوں کو پرے رکھیں آپ بار بول لگا لیں میں انیمیا کا علاج کرتا ہوں تو لائن ہی نہیں ٹوٹے گی بھئی لیکن انیمیا کو پہلے سمجھے تو صحیح نہ تو ہم نے کیا کہا کہ بنگ نہیں رہا اب یہ وقت کی مارفولیزی کیا ہے کیا کہا رہا ہے وہ میکرو آپ سیل بڑا ہو رہا ہے نمبر آپ سیل بھی کم سیل بڑا ہو رہا ہے اس کی افکیسی میں فرق آ جائے گا سیل چھوٹا ہو رہا ہے مایکرو ہو رہا ہے جس کو کہتے رہے مایکرو ہائپو کرومنک انیمیا سیل سائز چھوٹا کر گیا چھوٹا کر گیا تو فونکشن نہیں اس کا نہیں ہوا دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ نارمول کرومنک نارمول سائٹک انیمیا ہے کہ سیل تو نارمل ہے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے لیکن تعداد ہی اس کی کم ہے اس کو کیا کہیں گے نارمو کرومک نارمو سائٹک انیمیا اب مارفولوجی اب آپ دیکھیں گے تو مارفولوجی کے لیے سٹیڈی جب آپ کریں گے تو ادھو تو کوزیٹی فیکٹر آگے ایک اس کو سٹیکچر کو آپ دیکھ لیں گے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے میں انڈوین آپ نے سمجھ نہیں آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے ریٹو کلیکو سٹیک انڈیکس کیا ہے ہائیپو پروفریٹیو انیمیا ہائیپو کا کیا مطلب ہے لو کہ لو ہائیپو کا کیا مطلب ہے لو اب اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ یہ آئیپو میں یہ ڈیجیز آ جائیں گی اس کا وہی جو مایکرو جس کو ہم کہتے ہیں آئیپو کا مطلب ہو کہ اس کے سیل کی تعداد تو ہوگی لیکن اس کے سیل کا سائز کم ہوگا اب اس میں کونسی ڈیجیز آئیں گی اس میں آئرین ڈیفیشنسی انیمیا آ گیا اس کا آئرین ہی نہیں بن رہا اب اس میں تھلسیمیا آ گیا مزید وہ جو ہم نے دو تین کلاسفیکیشن کی تھی اس کی آگے ڈیٹیل جیسے ہم نے کہا تھا مایکرو ہے نارو ہے میکرو ہے یہی کہا تھا اب اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ بیماریاں کون سی ہو سکتی ہیں اس میں جب آپ کے پاس مریض آئے گا وہ کہتا ہے آرین ڈیفیشنسی انیمیا سرجی تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا مایکرو ہے پھر وہ کہہ تھیلسیمیا ہے اس کا مطلب ہے تھیلسیمیا ہے یہ مایکرو بھی ہے اور یہ پروڈکشن بھی نہیں ہو رہی پیچھے بون میرل سے یہی بات ہے نا پھر انیمیا آف انفلمیشن ہے کہ کوئی ایسی انفلمیشن ہے باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہے جو اس کو اس پہ لے گا جا رہا ہے مایکروس اس میں آپ نے اس کو سارٹ اوٹ کرنا سیڈرو بلاسٹک ہے انیمیا ہے کہ کوئی سیل جو ہے وہ بلاسٹ ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں اس کو آپ نے لیڈ پوائزننگ ہے لیڈ پوائزننگ ہے جب آپ کو میں پلمہ میٹ پڑھاؤں گا تو آپ کو مزا آ جائے گا کہ اب سفیدی کرنے والا بندہ ہے لیڈ میں کام کرنے والا بندہ ہے تو اس کو جب آپ پلمہ میٹ پڑھیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا کہ یار یہ تو کمال ہی ہو گیا تو لیڈ پوائزننگ سے کیا ہوتا ہے وہ میری پروسس آپ کو وہاں ہوتا جیتا ہے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پروسس ہوتا ہے اس کو ابھی میں بڑا ڈیٹیل ہم نے اس کو ڈسکس کر گیا کہ یہ پروسس ہے جس میں آپ کا جو بلڈ ہے وہ جب پھپلوں میں جا کے اکسیجن لیتا ہے اس پروپ اس لیڈ پوائزننگ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر انٹرفیر کر دیتا اس کو اکسیجن ہی نہیں لینے دیتا اس کو اکسیجن ہی نہیں لینے دے گا تو وہاں ڈسٹریکشن شروع ہو جائے گی پھر اس ڈسٹریکشن سے کیا ہوگا اور بسیز ٹوٹیں گے اکسیجن اس کے پاس پوری نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا نیمیا بھی ہوگا ساتھ جرکان بھی ہو جائے گا مزے کی سائنس ہے نا کسی کو کہتے ہیں جیسے ڈیزیز ہے ایسی دوائی ڈونڈو جیسے ڈیزیز ہے ایسی دوائی ڈونڈو جیسے میں نے کہا یہ مایکرو پہ تو آپ کو پہلی دوائی کی طرف جانا چاہیے کہ کہیں یہ نیٹرومیورکر کیس تو نہیں ہے کیونکہ پانی کام ہوگا زیادہ ہوگا سال نیچے تو چھوٹا تو بڑا ہو جائے گا مایکرو دونوں میں نیٹرومیورکر آ جاتے ہیں اب ادھر وہ کہتا ہے کہ سیل تو نارمل تھا جب ہم نے کہا لیکن اس کی مقدار کم تھی تعداد نمبر اف سیل کم ہو تو وہ کیا انیمیا اف انفلمیشن کوئی انفلمیشن ہے کوئی انفیکشن ہے کوئی ڈیٹیریا کوئی وائرس کوئی انفلمیشن ہے کوئی چول لگی ہے کچھ تو سیل جو آپ کا نارمل ہے لیکن تعداد کم ہے ایک وجہ یہ ہے وہ کہتا ہے یہ رینل فیلیر میں بھی ہوتا ہے اور مزہ آ گیا ہوگا آپ کو جب آپ اس کی مارفولیجی دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے جی سیل چھیک ہے تعداد کم ہو نہیں تو پھر کیا ہے یہ رینل فیلیر ہے اور مہرو فیلیر ہے جو گردے کے مریض ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جن کے جن کے کریٹینا انیجوریا انکریز ہوتا ہے جس کو رینل فیلیر کہتے ہیں ان کے بھی اندر خون کی کمی ہوتا ہے آپ اس کو خون کی کمی کی دوائیاں دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پائے گا جب تک آپ اس کے گردے کا درست علاج نہیں کریں گے تو انیمیا is a big اگر میں سارے لیکچر شروع کر دوں میں انیمیا پہ ہے لیکن میں آپ کو جس ایک پریزم اس لیے میرا دینہ فرض بنتا تھا کہ آپ یہ نہ ہوگے نہ میں لٹے کے پیچھے ہی پڑے رہے ہیں وہ اور طرح کا کام ہوگا وہ میں آپ کا آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا اس کی دوائیاں بدل جائیں گے وہ سارا کچھ اور ہو جائے گا لیکن آپ کو پتا تو اور کلاسیفکیشن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے اور بلڈ کی کمی ہے تو کس کس وجہ سے ہو سکتی ہے آئرنڈ ایفیشنسی ہے تیلسیمیا ہے انفلمیشن ہے سیڈو بلاسٹک انیمیا ہے لیڈ پوائزنگ ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤ دنیا کی کسی سانس پہ اس ہر چیز پہ کوئی دوائی نہیں ہے صرف آپ کے پاس ہے ہو گیا جی ٹھیک اب یہ جو میکرو سائٹک انیمیا ہے جس میں تعداد بھی کم ہے اور سیل کا سائز بڑھا ہے یہ کہتا ہے بی ٹویل ڈیفیشنسی فولیٹ ڈیفیشنسی ہے اچھا بی سیل ڈیفیشنسی کیا ہے آپ کا ویٹمن ڈی یہ جو ہے نا یہ بیسکلی خون کی بنانے میں اس کا بھی رول ہے یہ سٹومک سے ایک کیمیکل لے گا اور پھر یہ بیٹمن ڈی اس کے ساتھ پروسس کرے گا تو یہ پھر جو ہے نا بلڈ بنے گا تو اس کا میکنیزم میں میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوئے کہ یہ میکرو جو آیا ہے سیل کا میں نے دیکھا ہو سائز ہو بڑا لکھ رہا ہے تو یہ کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں بھئی یہ وہ کہتا ہے کہ بیٹمن بی ٹویل کو بھی آپ ٹیسٹ کروائیں نا ذرا کہ کہیں بیٹمن بی ٹویل بھی اس کا کام ہے تو انیمیا تو اس کی ہے جیسے کانی بدل گی کانی اور ہو گی وہ کہتا ہے کہ الکولک لیور ہے ایک بندہ شرابی ہے اس کا لیور خراب ہو گیا اس کو انیمیا ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کے جو آپ کے پاس بیشمار دوائیاں ہیں جو الکول کی ابیوز کو ٹھیک کرتی ہیں بیشمار دوائیاں اس نے ناکس رومی کا ہے سلفیرو کیسڈ ہے فاسفورس ہے بیشمار دوائیوں کی ایک لسٹ ہے آپ اس میں جا کے اس کا علاج کریں گے اب وہ کہتا ہے مائلویڈ ڈسپلیسیا ہے کہ یہ ایک ملک جنسی ٹائپ کنڈیشن ہے کہ سیل اس میں ٹوٹ رہا ہے اس کی بیشے بھی انیمیا ہو سکتا ہے اب وہ ایک اور وہ کہتا ہے ہائپر پروفلیکٹک انیمیا ہے پروفلیکٹف پروفیٹ تیزی سے سیل بن رہا ہے چھل ہائپر ہو گیا اس کے اندر ایمولوسز ہوتا ہے پھر تیزی سے سیل بن رہا ہے وہ پھر ایمیون ڈسٹریکشنز ایمیون ڈسٹریکشن ہے اس میں آپ کا یہ آئے گا جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ایمیون سسٹم کی وجہ سے سیل ٹوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کے میں جنیٹک کنڈیشنز بھی ہوں گی کہ کوئی خاندانی ناملہ چلا آ رہا ہے جس کی وجہ سے سیل جو ہے ہائپر ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے ہائپر ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے آپ سمجھ آ رہے ہیں اب ریڈ سیل انزائموپیتھی اور میمرونوپیتھی کی جو انزائم بہت سارے ہیں جو ریڈ سیل کو سپورٹ کرتے ہیں کیا آپ وہ نہیں سپورٹ کریں پھر وہ یہ کہتا ہے تھرمبوٹک مایکرو گیوپیتھی کہ جو تھرمبوٹک کو آپ کو پتا ہے نا کہ تھرمبوسیس سے تھرمبوٹک کہ کہیں کلوٹنگ فیکٹر میں کہیں وہ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا انیمیا ہو رہا ہے کوئی مریض آپ کا کوئی کیمو تھرپی لے رہا ہے مریض آپ کا کوئی اور دعائی کھا رہا ہے کوئی ٹوکسل دعائی کھا رہا ہے جس کی وجہ سے لہٰذا آپ نے ڈرگز کی طرف جانا ہے ٹرومہ ہو گیا ہے انجری ہو گیا ہے چوٹ لگ گیا ہے کوئی ٹرومہ ہو جاتا ہے برین ایمریج ہو جاتا ہے انسٹائن بلیڈنگ ہو جاتی ہے کوئی ٹرومہ باڈی کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیمیاں ہوتا ہے ہارٹ ویلوز کے اندر ٹرومہ میکنک ہارٹ ویلوز ہارٹ ویلوز جو میکنک کیا ہو گیا ہے جو آٹ کے والز انہوں نے نیر ڈالے ہیں کسی کے ہارٹ ویلوز انہوں نے نیر ڈالے ہیں کوئی کوئی دیکھو نا اسٹری پتا کرو گی کیا اس کے والپ تو نہیں چینج ہوئے والپ چینج ہو گیا تو وہ لیکیج کر رہا ہے وہاں سے تو وہ بھی نیمیاں ہیں تو آپ کو اس کو اڈریس کرنا ہوگا تو ایکیوڈ بلس لاس کسی کی نقصیر پھوڑ جاتی ہے کسی کو ایمریج ہو جاتا ہے کسی کو پائلز ہو جاتی ہے اسی ایکیوڈ بلڈ لگ جاتا ہے چوٹ لگ جاتا ہے تو اس چارٹ سے یہ نیمیاں آپ کو ملیں ملیں لیکن اب میرا ٹاپک جو ہے نا وہ جیس میں سے تھوڑا سا ہے کبھی موقع ملا میسے میں ایک دفعہ نیمیاں ہم نے کیا گا لیکن موقع ملا تو میں ایک ایک کو کر کے بھی آپ کو چونکہ میرا ٹاپک سے میں ہر جانگا لیکن میں ایک کمپیرسیف انیلیسیس میرا دینا فرض بنتا تھا کہ آپ کے پاس نیمیاں آئے گا تو آپ نے جو اپنا میرا ٹاپک ہے اس میں سے اس کو کیسے نکھا لیکن آپ کے پاس یہ چارٹ ہونا چاہیے آپ کو دو چار دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے آپ کو آسانی سے میمورائز ہو جائے گا کہ میں امیار پر جو مریض آیا وہ کس کنڈیشن پر آئین جی آگے چلتے ہیں یہ پھر وہی ایکسرسائز ہے سلائیڈ میں ریپیٹیشن ہے آگے چلتے ہیں یہ پھر وہی آئرن ڈیفیشنسی دے رہا دیکھیں نا آٹو امیون سارا وہی اس کو ریپیٹ کر رہا ہے بیسکلی وہ اصل چارٹ جو تھا وہ ہی تھا لیکن چونکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بعض اس طرح انگل سے سمجھائیں اس انگل سے آگے چلتے ہیں یہ ٹاپک پہ آتے ہیں امیون تھرمبوسائیٹوپینک پرپرا آئی ٹی پی پی اس کو کہتے ہیں بعض رفع لوگ کہتے ہیں مجھے آئی ٹی پی ہے جی امیون تھرمبوسائیٹک انیمی پرپرا پرپرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اکانٹ کو پیچر دکھائیں گے وہ سکن پہ یوں دار دار بن جاتے ہیں نیلے سے ڈاگ سے دا اوٹو مون دسارڈر اوٹو مون اوٹو مون دسارڈر پرپرا مون دسارڈر دسارڈر مون دسارڈر مون دسارڈر اوٹو مون دسارڈر مون دسارڈر دسارڈر بھی ٹرگرڈ بائی دہ وائرل انفیکشن بات سمجھ آئیے کوئی وائرل انفیکشن ہوا اب اس میں ایک اور بھی آتا ہے جس میں بلوڈ ایک لوٹنگ فیکٹر جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہیمو فیلیا ہوتا ہے جس میں فیکٹر ایٹ انوال ہوتا ہے جن کے بلڈ نہیں رکھتے ان میں بسیس نہیں جا کے بلیڈنگ نہیں رکے گی آئی ٹی پی میں وہ کاز ہے ایموفیلیا وہ کاز ہے کس کا فیکٹر ایڈ کا کاز ہے کہ وہ نہیں بن رہا ہوتا لہٰذا اور میں ہم نے بیش ابھی بھی میرے پاس پچھلے ہفتے دو کیسے سے بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں ایموفیلیا کے میں بیسے تو بہت آتے ہیں لیکن میں ابھی ریسنلیس ہفتے کی بات بتاتا ہوں تو یہ جب آپ کا بلیڈنگ ڈیسوارڈر ہوگا تو کمپیلیٹیولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امارا تو یہ ٹاپک ہے تو یہ ساتھ آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ایموفیلیا تو نہیں ہے تو اس میں کیا ہوگا ایموفیلیا میں کمی ہوگی اس میں کیا ہوگا دسٹیکشن آف پلین لیٹس ہوگا آگے جی سمجھ آگے چلتے مثلا پلین لیٹس بہت ساری ڈیسوارڈر میں آپ جیسے آلکل ڈنگی پھیلا ہوتے ہیں دردرد پلین لیٹس نیچے آ رہے ہوتے ہیں وہ انفیکشن کا ذکر کر رہے ہیں جب پلین لیٹس نیچے کر گیا ہے انفیکشن کی کسی وجہ سے ٹرگر ہوا اور وہ ہوتا کیا ہے فرض کرنے جی ڈنگی ہو گیا فرض کرنے جی ملیریا ہو گیا تو جب ایمیون سسٹم اس کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا اس نے کیا کیا اب جو ڈنگی تو ڈیریکٹ اٹیک کرتا ہے خود اٹیک کرتا ہے ڈنگی کا وائرس اٹیک کرتا ہے پلین لیٹس پہ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم اٹیک کرے گا پلین لیٹس پہ ڈنگی سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا ڈنگی خود اٹیک کر رہا ہے لیکن ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ وائرل انفیکشن کی ویسے آپ کا ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے اپنے پلین لیٹس کو مارنا شروع کر دیا ڈنگی جو ہے وائرس ہی اٹیک کرے گا خود وہ ہمارا مئن سسٹم نہیں کرے گا وہ وائرس خود اٹیک کرتا ہے اور پلین لیٹس کو جہاں تھوڑا سا فرق ہے ایمیون تھرمبوسائیٹوپینک پرپرا بلیڈنگ ڈیس آرڈر ایلوالوینگ ڈا لون نمبر اف پلین لیٹس ان دا بڑڈ لیڈنگ تو ان انکریز تیڈنسی تیڈنسی تو بلیڈ اور بروز ٹھیک ہوگی کہ اس کی ویسے کیا ہوگا بلڈ آنا شروع ہو جائے گا اس پہ داگ پڑھنے شروع ہو جائیں گے بروز پڑھنے شروع ہو جائیں گے تو آہ تو ڈیفرینشل کیا ہے کہ کسی وائرل انفیکشن کی ویسے کوئی وائرل انفیکشن جیسے دنگی ڈیریکٹ بلیڈ لیٹس پہ اٹیک کرتا ہے لیکن وہ آٹو میون نہیں ہے جیسے ایمو فیلیا میں کلوٹنگ فیکٹر نہ بننے وجہ کسی بلیڈ کرتا ہے وہ اور مسئلہ آگیا وہ فیکٹر کی منفیکچرنگ میں فالٹ ہے یہ وائرل خود ڈیریکٹ دنگی والا کر رہا ہے اب یہاں ہمارا جو معاملہ ہے جس کو آج ہم دسکاس کریں یہ معاملہ اور ہے یہ معاملہ ہے کہ آپ کا ایمیون سسٹم کسی بھی وائرلس کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا کسی بھی انفیکشن کے خلاف ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے غلط سنات کر کے پلیڈ لیڈ کو مارنا شروع کرنے سمجھ جانا کی کلیریفکیشن آگے چلتے ہیں اب یہ this is the normal blood vessels ٹھیک ہے جی اب یہاں کیا ہوگا چھوڑ لگ گی انجری ہوگی blood vessel کے اندر یہ دیکھا ہے نا یہ چھوڑ ہے blood bar آگیا اب کیا ہوگا کہ یہاں پلیڈ لٹس رش کریں گے یہاں پہ یہ جا رہے ہیں اس کو پلیک کرنے کے لئے بند کرنے کے لئے ٹھیک ہوگیا جی اب وہ کہتا ہے یہ دیکھیں کہ اب اس نے اس کو بند کر دیا blood bar جانا کم ہو گیا یہاں دیکھیں بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا اب پلیڈ لٹس رش کیا انہیں یہاں پہنچ گئے کیا ہو گیا بند ہو گیا یہ پراپر کلارٹ ہو گیا پلیڈ لٹس کا رول آپ نے سمجھ لیا جب پلیڈ لٹس آپ کے کم ہو گے تو یہاں بلیڈ جب شروع ہو گی تو کون روکے گا اس کو سر تو نہیں روکے گا تو نمبر آف پلیڈ لٹس کم تو یہ ایک آپ کو ہم نے چار دکھایا کہ کیسے کلارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تاکہ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں جب دماغ میں بیٹھ جائیں بیسے تو یہ پورا ہیمٹولوجی جو ہے نا یہ پورا اس میں سپیشلیزیشن ہوتی ہے لیکن ممیون پیتھ ہے نا مزے کی بات ہے کہ ہر طرف سپیشلائز ہے کیونکہ اس پہ پاس ڈرگز جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہیں ممیون پیتھے کے پاس دھوائیاں بڑی زبردست ہیں اور دھوائیوں کا جو میکنزم ہے نا وہ بڑا دوز ہے دھوائیاں وہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو پوریتنٹائز میڈیسن ہے نا اس کا رول ہی کوئی بڑا جید ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے نارمل ایموسٹیسس یہ نارمل ایموسٹیسس ہے لیکن آئیڈو پیتھک تھرمبو سائٹو پڑ پڑ پڑا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے اس کی ٹوٹ پڑ شروع ہوتی ہے آگے ایک پکچر ہم آپ کو اور دکھائیں گے جس میں زیادہ آگا ہے جی آگا ہے جی آگا ہے یہ دیکھو جی یہ ہے انٹی باڈیس ہماری انٹی باڈیس ہیں یہ یہ نکل کے آ رہی ہیں اب انہوں نے کیا کیا پلیٹ نیٹس یہ ہے اس پہ اٹیک کیا مارا ان کو کنڈیشن کیا ہوگی یہ دیکھو یہ پر پر آیا اب جب اس کی تانگ کو دیکھیں گے نا یہ ہمارا ہے یہ کیا ہے یہ پلیلٹس کی سمجھا رہی ہے کتنا آسان کام ہے اب یہ پکچر آپ کو کس کس میں ملے گی اس میں کروٹیلس کی ملے گی اس میں آپ کو ملیفولیم کی ملے گی اس میں لیٹو میر بھی آ سکتی ہے اس میں وہ دوائیاں پھر ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اب یہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ کاز پکڑنا ہے جس کی ویسے ایمیون سسٹم اپٹیویٹ ہوا اور ویک ہے اگر ویک نہ ہوتا تو یہ ڈریکٹس ٹرائی کرتا یہ اپنے سل کو نہ مارتا اب چونکہ یہ ویک ہے تو اس نے شنافت کل کر دیا اپنے سل کو مارنا چون کر دیا تو بہت کامن کوئی انفیکشن کی ویسے یہ ٹرگر ہوا تو آپ اس انفیکشن کو اڈریس کریں فرض کے جیسے ویکسینیشن ہے ایک کامن ہے ویکسینیش کیا کرتی ہے وہ کسی چیز کے خلاف انیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے تو پہلے تو آپ نے ویکسینیشن کو انٹیڈوٹ کرنا پھر آپ کروٹیلس دیں گے پھر آپ ایمامیلس دیں گے پھر آپ میلی فولیم دیں گے تو آپ کا کام ہوگا جیسے دنگی پھیل جاتے ہیں دنگی کا بیس جیسے ملیریا کا وہ مچھر ہمیشہ ہی ملیریا ہی پیدا کرتا ہے تو ہم میریا آپ دے دیتے ہیں ہم چینیم سرب دے دیتے ہیں ہم میلی فولیم دیتے ہیں کروٹیلس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بعض دعائیں ایسی ہیں ہماری کہ آپ جیسے کروٹیلس کو پڑھیں گے آپ میلی فولیم کو پڑھیں گے آپ ارنیکہ کو پڑھیں گے یہ آپ کو ایمیفیلیا میں بھی رسپانس دے گی یہ آپ کو دنگی میں بھی رسپانس دے گی یہ آٹومیون ڈیزیز میں بھی رسپانس دیں گی اگر آپ دوا کو سمجھ رہے ہیں میں دوا کی چھوٹی چھوٹی پکچرز آپ کے سامنے رکھوں گا اور جب آپ پکچر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یار ہم تو کتنی بڑی سائنس رکھتے ہیں لیکن لاو سیمیلر جو علامات کے پیچھے آپ کو انہوں نے بگایا ہے وہ بڑا کام خراب ہو گیا ڈیزیز کی پکچر اور ڈرک پکچر آپ کو دیکھیں کتنی ڈیزیز کی پکچر مختلف ہو رہی ہے کسی میں سیل سائیز چھوٹا ہو رہا کسی میں سیل سائیز کسی سیل ڈسٹیکشن ہو رہی ہے کسی میں بنگ کام رہا یار ڈیزیز پکچر ہی ہو رہا ہے آپ اس گورک دندے میں لوگوں کو پسا دیا ہے کہ آپ اے اللہ ماہ ٹکے کروٹیلس آپ کو اگر سمجھ آگئی تو کروٹیلس بے سمار فنکشن کرتی ہے جتنے بھی سنیک پوائزنز ہیں سارے نیرو ٹاکسین ہیں اور ایمو ٹاکسین ہیں جتنے بھی سنیک پوائزنز ہیں آپ کے پاس تو سولہ سترہ سنیک پوائزن ہیں کروٹیلس دو ہیں لیکسز آپ کے پاس ہے آپ کے پاس وائپرا ہے آپ کے پاس سنچرس ہے آپ کے پاس لیپرس ہے بے سمار بوٹھوب ہے آپ کا یہ ذہن میں رکھیں گے یہ سارے نیرو ٹاکسینز ہیں اور بلڈ پر آپ پندرہ سولہ چودہ جو سانپ ہیں ان کے میرا ایک لیکچر تھا نا پوائزنگ پر کسی ڈیٹیل میں نے ڈسکس کی تو جو چیزیں یہ جان لیوہ بیماری ہیں بھئی کسی کے پلیلرس مر رہے ہیں بلڈنگ ہوگی تو مر جائے گا تو آپ نے کہوں سے سیلیکشن کرنی ہے کہ جو جان لیوہ دوائیاں ہیں جو جان لیوہ حدوے آتے ہیں تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہماری جو پوائزنگ میڈیسنز ہیں وہ کام کریں گی اور ہماری جو سنیک پوائزنگ ہیں وہ کریں گی پلانٹ پوائزنگ میڈیسنز وہ کام کریں گی منرل پوائزنگ بہت ساری میڈیسنز ہیں وہ کام کریں گی ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آگئی ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ پلانٹ کو کوائزنگ فیکٹر پہ ہم نے جانا ہے اور پھر آپ اس کو کروٹیلس دیں گے پھر آپ اس کو میلی فولیون دیں گے پھر آپ اس کو آرنیکہ دے سکتے ہیں جس سارے پلانٹس مارنے والے دوائیں گے اور چھوٹی چھوٹی میں آپ کو اور ڈیٹیلز دوں گا تو بات آپ کو یہ سمجھ آگی بیماری آپ کو سمجھ آگی جب آپ اپنی دوائیوں کو سمجھیں گے تو علاج آسان ہو جائے اور یہ آپ ان بیماریوں کو چھوٹی بیماری ہیں نہ سمجھیں ان بیماریوں کو چھوٹی بیماری ہیں مثلا ہمارے پاس تھے کینسر ہم نے دو میٹ میں تین میٹ میں نے لگائے ہوگئے چار میٹ پاس ہیں لیکیمیا میں نے لگائے ہوئے ہیں ہم نے اسٹری لی دوائی لکھی چار علامتیں پوچھی گرمی لگتی ہے نمک زیادہ کھاتی ہے کیا زیادہ ہے مجھے میکانیزم پتا تھا کہ سیل کو یہ توڑتی بھی ہے سیل کو چھوٹا بھی کرتی ہے بڑا بھی کرتی ہے تو کینسر کا علاج نکلایا ہے نا اسی طرح اس کا بھی علاج ہے ہین یہ بڑی بک سیو اس کا علاج یہ کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پیٹ ڈاکٹر میں پرابلم یہ ہے جو لیکچر بھی دیتے ہیں میں اچھی بات دیتے ہیں میں نہیں بلائم کرتا لیکن کوئی اس طرح سے سمجھا کے میں نے بیشما لوگوں کے لیکچر کوئی سمجھا کے لیکچر نہیں دے رہا کوئی دوائی بتا رہا ہے کوئی فلسفی بتا رہا ہے کوئی اگر دوائی بتا رہا ہے تو فلسفی نہیں بتا رہا فلسفی بتا رہا ہے تو دوائی نہیں بتا رہا تو ڈیزیز نہیں بتا رہا جو ڈیزیز بتا رہا اس کو دوائیوں کو بتا نہیں ہے یہ بات ہے نا آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو بات تو یہ ہے کہ آپ ایک کمپیکٹ ایک سائنٹیفک گراؤنڈ پر لوگوں کو ٹرینڈ کریں ان کو پتہ ہو کہ نیمیاں کی کتنی اقسام ہیں ان کی کیا وجہ ہوا مرحولجی کیا ہے پھر آپ جب اپنی دوائیاں پڑھیں گے تو آپ کو تو بے شمار دوائیاں نکلیں گی آپ کی مزے مزے کی دوائیاں نکلیں گے ہم جو ہے نا وہ دیکھیں اس طرح سے اور بعض دفعہ آپ غلط علم پھیلا دیتے ہیں نا وہ بڑا نقصان ہے چاہے آپ بتائیں نا اب انسینٹ لوگ ہوتے ہیں ابھی پڑھ کے نگلیں ان کو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں اچھا فلان ڈاکٹر جی بڑا قابل ہے اس نے یہ بتا چلو جی اس پیچھے دوائے پر ہم نے ڈے ون سے یہ کوشش کی آج بیس پچیس سال ہو گئے اس لیکچرز کو ہم نے ڈے ون سے یہ کوشش کی کہ بیماری کو سمجھو دوائی کو سمجھو بیماری کو سمجھو دوائی کو سمجھو اس لیے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز میں نے آکر یہاں کھڑے کیے کہ آپ کو دوائی سمجھائیں اب تو اللہ کا شکر ہے ہم خود سمجھ لیتے ہیں خود آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں وگرنہ یہ شروع میں مجھے بہت پرابلم تھا کہ میں سچی بات ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے اتنی مورفولوجی اتنی پیتھولوجی اتنی ہمیں نہیں پتا تھی لیکن ہم نے اس پہ پچیس سال پوری کوشش کی پچیس سال کو اس کو ایک ایک چیز کو سمجھیں جب آپ سمجھیں گے پھر آپ میٹیریا آپ کے پاس تو ہے ہی سیر میٹیریا میڈیکا یار آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے کیا ہے آپ کے پاس وہ یار آپ کے پاس تو کتاب ہی ایک ہے اسی کتاب سے ریپٹری بنی ہی ہے یہی بات ہے نا کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے اپنے میٹیریا میڈیکا کو کہاں سمجھنا ہے کہ آپ نے نارکمی سمجھنی ہے فیزیولوجی سمجھنی ہے پھر آپ اپنی دوائی کو سمجھنی ہے آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں اور یہ تو میں پیٹ رہا ہوں اتنے عرصے سے کہ یار اس حصے کو سمجھو اس حصے کو سمجھو کہ آپ دنیا میں آپ دیکھیں نا یہ جو ٹاپک میں نے شروع کیا ہوئے یہ دنیا میں لا علاج ہے بھئی دنیا میں لا علاج ہے جو جن کی دسترس ہے جس سسٹم کی اس دنیا پہ ان کے پاس لا علاج ہو کہتے ہیں مہرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ آپ کے پاس تو حل ہے لیکن آپ کے حل کو آپ سمجھ نہیں رہے حل کیا ہے آپ کے پاس میٹیریا میڈیکا بہت اچھ حل بننا ہوئے آپ کو استعمال کرنا وہ نہیں آرہا استعمال تب آئے گا نا کہ آپ بیماری کر سمجھیں گے تو یہ تو لوگوں کو کیا جانا بس میٹیریا پڑھ لو جی بس ٹھیک ہے جی کام آپ کا چل جائے گا وہ تو ٹکے پہ تو کوئی بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو سوا سے بھی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے ہو جاتے ہیں نا وہ تو دم سے بھی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے آگے چلیں جی یہ وہی دیکھیں گے پکچر دوبارہ اس نے دکھا جائے نظر آئے ہیں ڈوٹس اب وہ کہتا ہے کلینیکلی کیا ہوگا بچوں میں بھی وہ زیادہ بتا رہا ہے اور اس میں وہ دیکھیں کہ موسٹ آفون ایکیور آفون فالو آف وائرل انفیکشن یہ دیکھیں کلینیکل پکچر یہ ہے کہ پلیلرس پٹکچیا جنجا وائٹس بلیڈنگ شروع ہو جائے گی نکسیر آئے گی مینوریجیا ہوگا یوٹرین بلیڈنگ شرارڈ ہو جائے گی جی ایٹی بلیڈنگ ہوگی انٹرکرینل ہیمریج ہو جائے گا برین کے اندر ہیمریج ہو جائے گا آپ کے پاس مریض پریزنٹ کیا کرے گا آپ کے پاس مریض پریزنٹ کرے گا کہ یہ میرے مو سے بلیڈ ہے میری الٹی میں بلیڈ آ رہا ہے میری مسئولوں سے بلیڈ نکلنا شروع ہو گیا میرا آنتوں سے میرے سٹون کے راستے بلیڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی میرا یوٹرین بلیڈ شروع ہو گیا جی میرا برین ہیمریج ہو گیا جی برین سے بلیڈ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس یہ کیس آئے گا اور آپ جب اس کا بلیڈ سی پی کروائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ پلیلیس کی ڈسٹیکشن ہوگی یہ ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ نے فوراً اس کا علاج کرنا ہے کہ what is the causative factor کوئی ہیمریج کوئی انفیکشن کوئی کیا کوئی کروٹیلس میلی فولیوم فاس فورس نیٹرم دوائیاں آگے جا کے ہم سمجھیں گے پیزنٹیشن this is the presentation اب یہ پیزنٹیشن میں نے آپ کو کہا کہ کہاں بھی آئے گی ایموفیلیا میں بھی آئے گی یہ ٹروما میں بھی آئے گی پیچھے ہم نے دیکھا ٹروما بھی cause ہو سکتا ہے تو چکنہ ہو کے دیکھنا ہے فوراً جو ہے آپ کے پاس میڈیسن ایسی ہیں کہ آپ فوراً بلیڈنگ روکنے کی اس لیب جیسے ملی فولیوم روک دیتی ہے کروٹیلس روک دیتی ہے ہارنیکہ روک دیتی ہے لیکن لیکسز روک دیتی ہے ہیمامیلس روک دیتی ہے اب جی ای ٹی ٹریک کی تو بیش امرد ہوئی ہے نا جی انمونیم کارڈ روک دیتی ہے فاس فورس میں دیتی ہے لیکشز روک دیتی ہے ایمہ میلس روک دیتی ہے بیش امرد ہوئی ہے نا اس کی لیکن اب نقصیر کی آپ کی فوراً آپ کی میلی فولیم روک دے گی جو گمز بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کروٹیلس ہے فاسورس ہے مرک سال ہے روک دیں گی بلیڈنگی لیکن پروپر لی انیلیسز کرنا ہے آپ نے کہ یار بلڈ سی پی کے طرح آکے دیکھ رہے ہیں نا اس کے پلیل لیٹس تو بھی ٹوٹ رہے ہیں حسان سا نام ہے ہم پلیل لیٹس ٹوٹ رہے ہیں کیوں ٹوٹ رہے ہیں کہ دنگی سے ٹوٹ رہے ہیں تو دنگی کا ٹیسٹ کرا لیں گے اثر وائز آٹوم انٹی بوڈی کا ٹیسٹ کرا لیں سیکھ ہے جی سینٹیفکلی گرون پہ ہم جا کے کام کریں گے اور ہم مریض سے بھی صرف ہوں گے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی دستس مضبوط ہوگی جسیزز پہ آپ کی گرپ بنیں گی اور پھر امیوپیتھی کا بھی نام ہوگا پھر خدا بھی آپ پہ خوش ہوگا کہ اس بندے نے صحیح محنت سے میرے بیمار بندے کو ٹھیک کیا اٹکل پچو ٹونے ٹکوں سے نہیں ٹھیک کیا انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ ایک انسان کا اگر کو مر جاتا ہے مار دیتا ہے اس کا تو کہتا ہے اس کو میں معافی نہیں کروں گا باقی گناہ میں تمہارے معافی ہوں اور آپ کو اس کی زندگی بچانے کا سبب بنایا ہے اس نے میازہ آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کو سمنا چاہیے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کوئی جنرل ہی دیکھ رہا ہے کوئی انفیکشن ہے آئی ٹی پی کے کو انفیکشن ہے دیکھو نا کوئی بیکٹیریہ کو انفیکشن ہے انفلمیشن ہو گیا کہ کوئی مالیکیورل چینجز ہیں جنیٹک پری ڈسپوزیشن ہے جنیٹکس کوئی کاز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس نے سائن بنایا ہارٹو مینیٹی ہے ہارٹر ایمیون سٹیٹ ہے کہ اس کی کوئی اور بجا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ پھر وہی چاوٹ آگیا آگے چلیں جی یہ ڈیاغنوسٹک ہے آئیسولیٹ کرو اس کو دیکھو کہ کیا ہے پلیلیٹس فیملی اسٹی پیشنٹ اسٹی اور فیملی اسٹی ہے سی بی سی برگ پکچر کرانی ہے پیشنٹ کی اسٹی فیملی اسٹی کدے چلا گیا ہوئی انٹی ایچ آئی دی انٹی ایچ سی وی یہ ٹیسٹ بھی کرانے آگے کیونکہ لیور کمپلائن کی بیسے بھی پلیلیٹس ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے ہیں نا جن کو لیور سیروسیز ہو جاتا ہے تو ان کے بلیلیٹس کام ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں صرف تھرموسیز ہوتا ہے پھر ویرسیز بنتی ہیں اب بلیڈنگ تو دیکھیں ایک بندہ اس کی بلیڈنگ ہوئی ہے تو بلیڈنگ کیا ہے بلیڈنگ کی میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر کیا ہوا ہے جو امرجنسی میں کہ جی اے جی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی میں نے بہت ساری قاضے دسکاس کی ہیں جس میں ایک قاضے لیور سیروسیز بھی ہے جس کی ویسے لیور کا سائز کام ہو گیا وہ بلیڈ کا فلو پورا نہیں جا رہا اور وہ ویک پریشر پارتا ہے اور پھر وہ آپ کی ویسیز پر پریشر ڈالتا ہے وہ اس کو کانسی کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں تو بلیڈ کر جاتا ہے جس کو وہ بینڈج کرتے ہیں چھیک ہے نا جی تو وہ کہتا ہے انٹی ایچائی بھی انٹی ایچ سی دی ایچ پائلوری اب آپ کو جب آپ جب جائیں گے نا ویٹرمن بی ڈیفیشنسی میں بی ٹیلڈ ڈیفیشنسی میں تو وہ سٹومک ایکریزہ ہے اور وہ اس کو یہ بجا بھی ہو سکتے گھٹ کے اندر اگر موجود ہے تو وہ جو جس کیمیکل نے بننا ہے وہ بنے گا ہی نہیں تو کیا بی ٹیلڈ کا جو ہے پروسس ہی پورا نہیں ہوگا یادہ پروسس نہیں ہوگا تو بلڈ ہی نہیں بنے گا بلڈ پروسس ہے نا بلڈ میں بنتا ہے بی ٹیلڈ کی بجا سے بنتا ہے تو وہ آپ نے کرانا ہے انٹی ایچ سی بھی کرانا ہے اپی ٹیٹرس بی سی یہ دونے کرانا ہے ٹھیک ہے جی یہ انیشل ایولیشن ہے پیشنٹ ہیسٹری فیملی ہیسٹری سی بی سی بی پی سی پریلیٹس کی اس کو کرانا ہے اچھا اینڈکیشن آف بون میرو بیوپسی ریلیپس ریفیکٹری تو دا سٹیورائٹ بی فور تلی کا جو اگر وہ ریموبل ہو جاتا ہے تو اس کی ویسے کیا وجہ تھی ان چیزوں کو ابنارمل بلڈ سمیر آپ کا بلڈ آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں بول آگے چلتے ہیں سمٹم پرولانگ بلڈنگ ہم پہلے پھر چلے گے اس کے دوبارہ وہ بتا رہے ہیں فٹیگ ہے اور سکن میں ایزی بروزنگ ہے سکن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ سکن سے سکنے گا ہے کہ امیٹورمہ ایمٹورمہ بن جاتا ہے گومپڑی سا بن جاتا ہے تو یہ وہ سارے تو یہ جس اپیس آٹو امیون آفٹر وائرل انفیکشن certain medications a secondary cause جو unknown کوئی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں ڈائیٹ جو وہ کہہ رہا ہے اس میں وائٹ کرنی ہے ذرا ہو گیا جائیں جی sign and symptom are bleeding from again 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 وہ چیزیں آپ کو تاکہ پکا ہو جائے کام کیا ہوتا ہے اور یہ ایک اور پکچر آپ کو دیکھا ہے this is the آئیٹی پی this is the آٹو امیون تھرمبو سائٹو پینک یہ ہے یہ پکچر آپ کو نظر آئے گی یہ پکچر آپ کو نظر آئے گی تو فوراں آپ یہ سمجھ لیں کہ تھرمبو سائٹک تھرمبو سائٹو پینک پرپرا پرپرا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بلو کلر کے اب بلو کلر کے سپارٹ آپ کو کوٹیلس میں ملیں گے بلو کلر کے سپارٹ آپ کو آرسینک آرنیکا میں ملیں گے بلو کلر کے سپارٹ آپ کو اے اس میلیں گے میلی فولیم میں ملیں گے گلو کلر کے سپارٹ آپ کو نہیں کروٹیلس میں بہت کامل ملتے ہیں لیکسز میں بہت سلفیورک ایسیڈ میں ملیں گے ایسیڈ سلف میں ملیں گے اور نیکہ میں ملیں گے تو یہ پکچر انڈیکیٹ کر دیا ہے آپ نے جس ساری چیزیں لکھنے کے بعد ایک چیز لکھتا ہے کہ کلنیکلی تو جب ڈاکٹر دیکھے گا کہ میرے بچہ ہے میرے پاس جو آیا میرے پاس مریض آیا اس کے سکن پہ یہ ڈوٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھمبو سائٹوپینک پرپرا ہے یہ آٹو میون ڈیس آرڈر ہے جس میں آپ کے پلیڈ لیس مار رہے ہیں سمجھا گی فوراں ہی جاج ہو گیا فوراں بلاڈ سی پی لکھیں اور ایمیجر ٹریٹمنٹ دے دیں کروٹیلس دے دیں میلی فولیم دے دیں جو آپ کو بہتر لگتی ہے لیکن یہ فوری کام کرنے والے لیکسز بہت اچھا کام کرتی ہے جیس میں سنیک پائزن ہے یہ سارے ایمو ٹاکسن ہیں ٹھیک ہو گیا جی ہم آگے جا کے تھوڑی تھوڑی دعائیوں کو ٹیٹیل پڑھیں گے پھر آپ کو یہ ساری جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اور کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ جب آپ میچ کریں گے دعائیوں کو تو پھر آپ ہماری بہت ساری دعائی ہیں جو ایمولاٹر کے نیمیا میں بھی کام کرتی ہیں پرپرا میں بھی کام کرتی ہیں ویٹیمنٹ بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی میں بھی کام کرتی ہیں باقی نیمیا میں بھی کام کرتی ہیں نائے جی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اب آتا ہے جی آٹو ایمیون ہمولاٹر کے نیمیا وٹیز در ڈیفیشنسی اس کی تعریف کیا ہے یہ وہی ہے یہ آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آپ کا مدافتی نظام ایکٹیویٹ ہوا اس نے کیا کیا کہ اس فارنگ باڈی کے خلاف جنگ کی اور ساتھ ہی آپ کے ریڈ بلیڈ سیل پہ اٹیک کر گیا وہ کہاں کیا تھا اس نے پلین لیڈس پہ اٹیک کیا تھا اس نے کیا کیا اس نے ریڈ بلیڈ سیل مارنے شروع کر گیا آٹو ایمیون ہمولاٹر کے نیمیا is a rare ریڈ بلیڈ سیل disorder that occur when the antibodies directed against a person on red blood cell caused them to burst leading to insufficient concentration in the blood یہ کیا کرے گا یہ آپ کے ریڈ بلیڈ سیل کو مارے گا آپ کا ایچ پی لیول گیر جائے گا ایمولاٹر کے نیمیا ہوتا بھی ہے لیکن ہم یہ پڑھ رہے ہیں آٹو ایمولاٹر کے نیمیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں نا انٹی بارڈی ہے یہ جار یہ مار ہے اس کو مار رہا ہے یہ انٹی بارڈی یہ سیل یہ دیکھیں نا پکڑ ڈی ہے اس کو destroy کر رہا ہے آگے چلیں جی یہ ایمول سسٹم ہے یہ آپ کے سیلز ہیں اس میں وہ کہہ رہا ہے ایک اگری سلائیڈ لائیں ایک اگری سلائیڈ لائیں ایک اگری سلائیڈ لائیں پیچھے باپس دے جائیں اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ ٹرگر ہے یہ پڑھا نہیں بجھا رہا ہوں یہ ٹرگر پوائنٹس ہیں ایمون سسٹم کے آٹو ایمول ڈیزیزز لینفرما کیا کرتا ہے اور بھی سوچ گئے ریڈ بلڈ سل کو کون مارے گا آٹو ایمول ڈیزیزز لینفرما لینفرما کا پتہ ہے نا آپ کو میڈکیشن انفیکشن یہ سارے بلڈ سل کو مار سکتے ہیں the body makes antibodies that target ریڈ بلڈ سل کیا ہماری بلڈی جو انٹی بلڈ 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 وہ کیا کرتی ہے کہ وہ فانل بلڈ کو بھی مارتی ہے اور تارگٹ کیا کرتی ہے اپنے ریڈ سل کو مارتی ہیں آگے چلیں جی اب اس میں ہوتا ہے کہ cold antibody and warm antibody autoimmune disorder causes infection drugs induce اس کے آگے ایک اور سلائیڈ دیں اس کے آگے ایک اور سلائیڈ دیں یہ types warm اب وہ جو ہوتا ہے نا types warm ہے اگر temperature 37 سے above ہے ٹھیک ہے اور temperature 37 سے normal 37 ہے اگر اس سے کم ہے تو اس کو cold temperature کہیں گے اس سے زیادہ warm ہوتا ہے تو warm temperature میں یہ زیادہ attack کرے گا based on temperature antibodies based on temperature attack کیسے کرتا ہے کہ بہر میں تو وہ زیادہ کرے گا ٹھیک ہے جی آگے چلیں یہ وہی آگے چلیں آگے چلیں سسٹمیٹک لوپس وارم انٹی بارڈی پریمیر سیکنڈری سسٹمیٹک لوپس ہرثو میٹوسیز کرونک لیمفیٹک لکیمیا بیب سائز بیب سائز بیب سوسس cold انٹی بارڈی پوسٹ انفیکشن مایکو پلازما اسٹرن بار بیر وائرس یہ بہت ساری وجہات ہیں جو کہ بریڈ سیل کو اب سسٹمیٹک لوپ آپ کی ایک ایسی دعائی ہے جو مزے کی دیکھیں آپ پڑھیں گے تو ایریڈیوم ایک دعائی ہے ایریڈیوم اب ایریڈیوم کو اگر پڑھیں گے تو وہ کیا کرتی ہے ایریڈیوم ہی پیدا کرتی ہے اور وہ دعائی ہے اس کی ایسی لی کی بھی دعائی ہے وہ ایسی لی کی بھی دعائی ہے اور وہ اب دیکھیں کہاں کہاں آپ کے کرونک چیزیں کور کرے گا وہ میں آپ کو جب دعائیوں کی پکچر تھوڑی سٹھی دکھاؤں گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ دعائی دیکھیں ادھر بھی کام کری ہے آگے چلتے ہیں آٹوم یون اومیلیٹک انیمیا وارم اس میں آئی جی جی آئی جی جی کہتے ہیں کرونک انفرمیشن جو آپ کو ملتی ہے کہ کوئی آپ پہ انٹی بارڈی یہ کرونک ہے اور آئی جی ایم کا مطلب ہوتا ہے ایکیوڈ ہے تو کرونک میں وہ سیمیٹی پرسن ڈیمیج ہو رہا ہے اور کور میں ایکیوڈ میں آئی جی ٹوینٹی پرسن ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے جی آگے جی کلینیکل منفرسٹیشن گئے تو کامر سمٹم آر پیلنس آپ کو بندہ پیلا نظر آئے گا بیک کمزور نظر آئے گا فٹیق نظر آئے گا کہتے ہیں تھکا ہوں تھکا ہوں جب بلڈ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کی اکسیجن لیول جب پورا نہیں ہے تو آپ تھکتے ہیں ایفرٹس کرتے ہیں آپ تھکتے ہیں زور لگاتے ہیں تو یہ انیمک پیشنٹ جو ہے ان کی بریدنگ ڈیپکلٹی گیا ہوتی ہے کلر پیل ہوگا تھکتے ہیں جلدی کام کرتے تھک جاتے ہیں بخار ان کو کنفیون ہوتا ہے بلڈ پر پورا نہیں ہوگا تو آپ کی اکسیجن ایر جگہ پہنچ نہیں ہے تو کیا آپ کو کنفیون سٹیٹ نظر آئے گی لیتھارڈس آئے گی ڈیزی نس آئے گی ویکنس آئے گی انیبیلٹی کچھ بھی کام کرنے کا آپ کو دل آپ ایک اماری ایسی دوائی ہے جو آپ یہ اس کی ایک پکچر یہ بڑی مزے کی پکچر ہے اگر اس کو آپ دیکھیں اماری دوائی ہے منگینم وہ اتنا کچھ نہیں کرنا چاہتا اتنا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہتے ہیں چارپائے کی داؤن ہے نا وہ بھی ڈیلی کر کے لیٹتا ہے کہ میں اٹھنا ہی نہ مجھے پڑ اور وہ دفتر ہی نہیں جانا چاہتا میں نے ایسے بے شمار مریض منگینم سے ٹھیک ہی ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ دنیا میں کام کرنا فضول ہے سنگل ڈوز دی میرے ایک دوست تھے وہ آئی ٹی کارل میں ڈیریکٹر تھے تو میجھے اس کی بچے نے کہا ڈیڈی تو بڑے عرصے سے جا ہی نہیں آفیس میں ڈیریکٹر تھے جا ہی نہیں رہے کیوں نہیں جا رہے بچ چار پائی پہ لٹے ہیں میں کہہ رہا میری بات کہتے ہیں کیا کرنا یا دفتر جا کے چھو میں نے کہا نہیں میں ابھی کڑیاں دو بیٹھتا ہوں تو کل میں آپ سے پوچھوں گا تو میں نے ایک اور میں سی ایم کی ڈوز بیجی میں نے سی ایم کی ڈوز بیجی تو دوسرے دن میں نے فون کیا میں کہا کجھے رہو بابا تمہارے کہتا ہے وہ تو بابا تو دفتر سوکھا چلے گئے تھے تو this is weakness inebriety to do کیا دوائی تو ڈونڈون ہے یار آپ سمجھو تو دوائی تو ڈونڈون ہے وہ میں مینگینم ڈالی یہ در وہ آگے جا کے میں آپ کو دوائیاں تھوڑی تھوڑی ڈسکس کریں گا تو آپ کو مزہ آئے گا تو دیکھیں یہ پکچر ہے اس کی اس کا مللہ خون کی کمی ہے جو بھی مماری ہوتی تھی کجور کھلاو ککڑ کھلاو کبوتر کھلاو اس مو ٹھیک ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خراورے کھلاو 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 this is weakness this is authentic way کہ یہ کیا blood کی deficiency ہے اور blood blood کی deficiency ہے جس کی وجہ سے آپ فٹیگ ہے آپ کو کام کرنے کا دل نہیں کارا آپ کو بیش بائم ساتھ آئی جی سمجھ آگے چلتے ہیں دا کامن سمٹم آر وہ بات پس آگے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں مہگو بلو سٹک انیمیا یہ مہگا کا مطلب ہے کام مایکرو ٹھیک ہے نا جی آگے چلتے ہیں یہ وہ ہی ہے یہ بار بار آرہی ہیں لیکن بیسک وہ ہی آگے چلتے ہیں جی اب آپ کے پاس آگے جی کوز آف میگا بلو سٹک انیمیا ویٹیمن بی ڈی ایس کی سلائیڈ آگے جل لے کے جائیں آگے لے کے جائیں آگے لے کے جائیں یہ بیسکلی اس کی ڈیفی نیمیا لے پرنیش انیمیا بیسکلی آٹو امیون کنڈیش آٹو امیون آٹو امیون سسٹم با با ڈی نیچل ڈیفی سسٹم با پر اگنس انیمیا ایس انیمیا ایس 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 سل یہ کیا کرتا ہے یہ بیٹیمن بی ٹویل پہ اٹیک کرے گا جہاں جو انٹی با ڈی بنی ہے اس نے کیا کام کیا ہے پر نیچل انیمیا میں کیا کرے گا کہ ویٹیمن بی ٹویل پہ اٹیک کر دے گا اچھا ویٹیمن اٹیک یور با ڈی ہیلی سل ویٹیمن بی ٹویل بی ٹویل بی پروٹین کارڈ انٹین فیکٹر جو بدیو کیا اب یہ جو ہے جس کا نام یہ ہے انٹین یہ بی بیسے جب ملے گا تو پھر پروسس ہوگا یہ بلیڈ بنائے گا ریڈ بلیڈ سر کسی نمی کہہ رہا تھا کہ جب آئیس پیلوری ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی ڈی ایٹ ایٹ کا اور کوئی پرابلم آپ کو سیلیک ہو جاتی ہے آپ کو کوئی اسلیٹیو کولائٹس ہو جاتا ہے آپ کو کوئی اور ڈیس آڈر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ جو پروٹین ہے جس کو اس ٹیک فیکٹر کہتے ہیں یہ پروڈیوس نہیں ہوتی تو بیٹیمنٹ ڈیو تو جوٹلائز ہی نہیں ہوگا جب وہ جوٹلائز ہی نہیں ہوگا تو بیٹیمنٹ تو پھر کیا ہوگا پھر وہ بلڈ بنے گا نہیں میں نے کہا تھا کہ دو جگہ بلڈ بنتا ہے وون میروں میں جا کے بنتا ہے اور ایک بیٹیمنٹ اس کو کہتے ہیں بلڈ ڈیفیشنسی بیٹیمنٹ بی ڈیفیشنسی پرنسس انیمیا اس میں یہ کیا ہوا کہ آٹومیون ایکٹیویٹ ہوا سسٹم آپ کا ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے کیا کیا یہاں اٹیک کر دیا دونوں پہ تو اس کو کہتے ہیں پرنسیس انیمیا ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں یہ میکنزم سمجھ آ گیا پروڈیکشن آف ریڈ بلیڈ سل بیٹرمنٹ ڈیز اپسنٹ اب یہ کیا یہ ایک ہی ہے وہاں ریڈ بلیڈ سل کے ڈیریکٹ ایفیکٹ کر رہا تھا کس میں ایمولائٹک انیمیا یہاں ہے اس کو ایفیکٹ کر رہا ہے بیٹرمنٹ کو ایفیکٹ کر رہا ہے آگے چلیں یہ جو اس ٹیک جو تھا فیکٹر تھا یہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے جب یہ کوئی نہیں ہے تو وہ سارا پروسس نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس کی ٹنگ کا کلر کیا ہوگا اس کا یہ دیکھیں کریکس ڈوٹڈ کریکس آگے چلتے ہیں اس میں کیا مائیڈ فٹیگ ہوگی ویٹ لاس ہوگا ریسنگ آرٹ بیٹ ہوگی تیس اس کی دل کی دلکن ہوگی اب بہت صفحہ آپ کے پاس دل کی دلکن والے آرتیں جی ان کو ٹیکہ کارڑی ہے ان کو بریکہ کارڑی ہے تو آپ جا دل کے چکر میں فسے ہوتے ہیں تو آپ کبھی کم ہے اس کی بلڈ پکچر تو پہلے کرا لیں آپ کو پتہ جلے ایک معاملہ کہاں ہے تو ایسے بیس مار کیسز جو ہوتے ہیں بیسری بلڈ دیفیشنسی کے کیسز ہوتے ہیں وہ نیمیا کے کیسز ہوتے ہیں وہ ریفر ہو جاتے ہیں آرٹ پیٹنٹس اب یہ سیمٹرم جو ہے وہ آپ کی اس کا ایک cause وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ سسٹم بھی اگر خراب ہوگا تو اس میں بھی آپ کی دل کی دلکن تیز ہو جاتی ہے اس میں بھی بلڈ دیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کو بھی مونیٹر کرنا ہوتا ہے ڈیزی نیس ہے شورٹنیس آف دی بریس ہے ٹنگلنگ سکن ہے ٹنگلنگ سکن ہے آرم اینڈ لیکس ویکنس ہے لگیں جی جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ بلڈ کم ہوگا تو فٹیق تو لازمی ہوگی بریس لازمی ہوگی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آپ this is the homeopathic approach ہم نے آپ کو mechanism تینوں چیزوں کا بتایا ہم نے ایک classification بتائی کہ anemia میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں ہم نے کہا کہ اس کی ideology کیا ہو سکتی ہے barfology کیا ہو سکتی ہے cell چھوٹا بن سکتا ہے cell بڑا بن سکتا ہے positive factor کہتا ہے بنتا نہیں ہے بنتا ہے تو destruction ہوتی ہے پوری ایک detail ہم نے آپ کو سمجھائی اب treatment کیا ہے کہ آپ کو list of medicine میں ایک دے رہوں کہ soul ہے x-ray ہے carcinosean ہے tuberclonium ہے bacillinium ہے sifrinum sikrinum traccinum malaria dungie thujar luxo amica tnt lecithin manganum آگے چلتے ہیں بنیڈیم ہے نیٹو میں ہو رہا ہے calcarea phos 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 بنزولم ہے آگے چلتے ہیں stefis ageria benzolinum plumum mat persatila cadmium self arsenic album plotinum nitric acid sulfuric acid secula this is spelling ٹھیک کر دیں secula sq secula یا اس کو silah بھی کہتے ہیں phosphoric acid nitrum ars crotelis kaliyars graphites بہت میں ٹھیک کر لینا آگے چلیں ہر نیکہ kaliyars آگے چلیں ایک دوائی کی پکچر میں آپ بتاتا ہوں آپ نے emuletic anemia کی پکچر دیکھی تھی اس میں drug پکچر کیا تھی اس کی disease پکچر کیا تھی وہ کہتا ہے اب اس کو میں او بہ اٹھا کے بورک سے یہا لگایا ہے ایک کامہ بھی میں نہیں کٹا کہ emuletic anemia کیا ہے پرپرا کیا ہے vitamin b deficiency کیا ہے ایک دوائی کو پڑھیں آپ کی ایک دوائی جو ہے وہ کتنی باری باری ہے tnt اور میں اس کو cancer میں use کرتا ہوں میں اس کو blood deficiency میں use کرتا ہوں ہم اس کو اٹھا اٹھا کہ کہا دوائی ڈسٹریکشن ایکشن یہ کہاں پروو ہوئی ہے کہ جو ورکرز تھے یہ basically ammunition ہے یہ جو آپ کا بنتا ہے نہیں ammunition بنتا ہے جو آپ جنگ میں استعمال ہوتا ہے بارود جو آپ کے کارتوس ہیں جو آپ کے گولہ بارود یہ basically یہ اس سے بنتا ہے tnt سے جو بھی ہے یہ سارا اس سے بنتا ہے یہ پہلی دقہ پروو ہوئی ہے کہ جو ورکر وہاں کام کرتے تھے تو انہوں نے انہوں نے جب کرتے تھے اس کو جب الیس کرتے تھے تو ان کے اندر کیا ہوا کہ ان کے اندر وہ کہتا تی اندر تی اندر تی اندر تی اندر رید بلد کرپل cells it is responsible for انیمی and جاندر with their secondary symptom the hemoglobin is changed so it cannot act satisfy as an oxygen carrier as a result we have breathlessness dizziness headache fanned palpitation undue fatigue muscle cramps and cynosis also dosiness depression and insomnia late state of the poisoning produce toxic jundus and aplastic anemia the jundus is the result of cellular distraction in the contrast to obstructive gender جب آپ کا red cell مرنا شروع ہو جائے جب red cell آپ کا عاق مرنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہو گا کہ وہ جا کے poisoning effect پیدا کرے گا liver کے اندر تو آپ جو اور اس نے کرے گا ایک انیمیا کرے گا جس بلکل ایمولیٹرک انیمیا کی بلکل ڈرگ پکچر ہے بلکل اور اس نے ایک تو انیمیا میں بڑا اچھو رول بیا جو آپ کا بلو ربن پندرہ سولہ اٹھارہ بیس تیس چالیس تک کیا ہوتا ہے نا اس کو یہ اور اس میں لکھا ہوا ہے بعض آتھرز نے کہ جو پائزنک جنڈرس ہوتا ہے اس کو ٹوٹل بھی کہتے ہیں پائزنک جنڈرس کی یہ دوائی ہے یہ انیمیا کی دوائی ہے اور سپیشلی آپ دیکھیں ایمولیٹرک انیمیا کی دوائی ہے یہ اے پلوسٹک انیمیا کی دوائی ہے یہ بیسکلی ریڈ سیلز کو انکریز کرنے کی دوائی ہے اور یہ ڈرگ پکچر کسی ہیلوپیتھک ڈرائیب نہیں پائی جاتے ہیں تو جب آپ اس کو گوھر سے پڑھیں جب آپ میں پچھلے لیکچر کو گوھر سے پڑھیں پھر آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے جی ہے انہوں نے مزے کی دوائی وہ کیا کہتا ہے ڈسٹریکشن کرتا ہے ڈسٹریکشن وہ کیا کر سکتا ہے یہ آپ کا ریڈ بیللٹس ہیل کی بھی ڈسٹریکشن کر سکتا ہے آپ کی پوری موٹولوجی کو چینگ کر سکتا ہے اور پھر تلی کیوں باہر جائے گی جب ریڈ بیلٹس ٹوٹیں گے پھر وہ فلٹر جا کے جب سپلین میں ہوگا تو سپلین ان لارج ہو جائے گی پھر جانڈرس ہو جائے گا پھر ایموگلوم گیر جائے گا آگے چلتے ہیں یہ کورد بھائی ہے اس ایکشن اس دیٹ اوکسیجن کریئر اب یہ جائے میں رکھیں اوکسیجن کریئر ہے یہ اوکسیجن کریئر کون ہے ہیموگلومن ہے ہیموگلومن کیا کہ ریڈ بلڈ سل ہے تو جب آپ کا ریڈ بلڈ سل نہیں ہے تو ایموگلومن نہیں ہے جب ایموگلومن نہیں ہے تو اوکسیجن نہیں ہے اوکسیجن نہیں ہے تو this is the oxygen carrier ہم جب کسی کا چھے ہے پانچ ہے چار ہے ایچ بی تو ہم فوراں اس کو وینیڈیوم سی ایم کی یا ون ایم کی ڈو دیتے ہیں اگلے لمحے بھی اس کا سانس بیتر ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو دنوں میں ایچ بی لیول کو اوپر لے جاتی ہیں دنوں میں گھنٹوں میں its action یہ میں یہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے this is not my sentences and this is not my words this is a words of ایک اچھا مٹیریا ملڈی کا بورک اس سے ہم نے اٹھا کے لکھیں میں خود سے بھی لکھ سکتا تھا لیکن میں authority کو code کر رہا ہوں کہ تابقہ آپ پر یقین ذرا پکا ہو جائے تاکہ آپ خود بھی جا کے پڑھیں تو آپ کو اور تسلی ہو جائے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا اس میں اس میں رسول پاک کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کے ماننے والوں کو تو یقین ہوں لیکن وہ ایک reference code ہوتا ہے حضر جکوب علیہ السلام نے حضر ابراہیم علیہ السلام تو میں آپ کو ایک بڑا authority reference دے رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور میری practice نے اس کو reprove کیا اب میں یہ کہنے میں عقب جانا ہوں کہ میں نے اس کو reprove کیا ٹھیک ہوگیا جی چا کہتا ہے یہ بڑے مزے کی لکھتا ہے catalyzer ہے catalyzer وہ ہوتی چیزیں جو help آپ کرتی ہیں آپ کو can hence its use in the wasting disease increase the amount of the hemoglobin also combined its oxygen with the toxins and destroy their virulence also increase and stimulate phagocytes this is the process this is the process of phagocytes جو اس کے بننے کا ایک عمل ہے یہ کہتا ہے اس کو increase کرتا ہے میں دعائیوں میں آردس پڑھا ہوں گا لیکن دعائیوں کی list میں نے آپ کو لمبی دیا ہے یہ آپ نے جا کے گھر پڑھنی آپ کو مزا آئے گا کہ یہ ایک ایک دعائی جو ہے نا کروڑوں روپے کی ہے ایک کنفرمیشن جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور جو ٹاپک تھا میرا آج میرا تو ٹاپک تھا جو آٹومین ڈیس آڈر آف ڈی بلڈ لیکن یہ دعائیاں آپ کو آل آور اینیمیا جو ہے ٹوٹل اینیمیا میں بھی ہلپ آوٹ کرتی ہیں ٹوٹل اینیمیا میں بھی ہلپ آوٹ کرتی ہیں اب آگئی پلومومیٹ ہیمارٹوسس یہ لفظ اس پہ بڑی ریسرچ ہم نے کی کہ یہ لفظ موجودہ ڈکشنری کا نہیں ہے یہ اولڈ انگریزی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکسیجن جو پروسس اکسیجن اور بلڈ کا کمائن کرنے کا یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کی ہم نے تھوڑی سی ٹرانسلیشن بھی کی ہے دو اکسیجنیشن آف وینس بلڈ ان دا لنگز جب آپ کا وینس بلڈ لنگز میں جاتا ہے وہاں سے پھر اکسیجن لیتا ہے وہ جو پروسس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہیمارٹوسس ایک ہم ہوتا ہے ایمارٹوسسس اس کا مطلب ہے بلیڈنگ لیکن اس کا مطلب بلیڈنگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ پروسسس اب وہ کہتا ہے کہ یہ بورک نے اس طرح لکھا ہوا ہے ایمارٹوسسس اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ایمارٹوسسسس یہ پلمومیٹ ہے اس نے کیا کام کیا کہ اس نے لنگ سے اکسیجن ہی نہیں لینے دی اس پروسسس کو اس کو اندر انٹریفیرز کر پلمومیٹ کون دیتا ہوگا انیمیا میں یہ تو دعائیاں جو ہیں نا یہ تو خوزان ہیں نا آپ ان کو اگر سمجھیں شگر میں تو زیرا میں کسر سے ہم پلمومیٹ کو یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے ہیمارٹوسس ہنس پیلر پھر کیا ہوگا وہ پیل ہو جائے گا تو سائنس سنٹرم کیا تھا پیل ہو جائے گا ایکٹریس ایکٹریس کیا کہتا ہے جانڈس ہو جائے گا یرکان ہو جائے گا پھر کیا ہوگا انیمیا ہو جائے گا جب اس کی پروسس ہی نہیں ہوگا آپ کا ہیموگلومن کمبائن ہی نہیں کرے گا اکسیجن کے ساتھ وہ کمبائنیشن ہی نہیں ہوگی ریڈ بلیڈ سل کی تو کیا ہوگا ہیموگلومن نہیں نہیں پورا پورا بنے گا اس کی وجہ سے اکسیجن ڈیفیشنس ہی ہوگی تو دیٹیس آنینیا کانسٹیکٹیو سنسیشن ان انٹرنل آرگنس ہے نا پلمومیٹ ہم پلمومیٹ میں کہاں کہاں اس کو میں یوز کرتا ہوں ہم اس کو ایم ایس میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکلوریشن آف سکن میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو لیکوڈرما میں یوز کرتے ہیں ہم پولی نیوروپیتھی میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو فالج میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو شگر میں یوز کرتے ہیں ہم اس کو کہاں کہاں یوز کرتے ہیں ہم اس کو بلڈ کے لئے یوز کرتے ہیں تو کتنی بڑی دوائی ہے نیکس لیسیتھین لیسیتھین ایمپورٹرڈ ان دو وائٹل پروسسس آف دی پلانٹ ان اینیمل ارگونیزم یہ لیسیتھین بنتی کہاں پہ ہے یہ بیسیکلی جو آپ کا زردی ہے جو انڈے کی اور برینڈ کے اندر یہ وہاں بنتی ہے یہ اس زردی سے بنتی ہے اور اس کے اندر برینڈ سے بنتی ہے یہ جو مغز لوگ کھاتے ہیں اس میں بھی لیسیتھین ہوتی ہے تو لیسیتھین لیسیتھین اھی پہجزیہ پہر carriage پہنچ طور پہنچے آتھین کی operate پہنچے پہنچ ut LAURICH آ ثنانیم آتھین تو لیسیتھین INSOM آخر بھی بیشتھ sieek انسومیا انکریز نمبر اف ریڈ پرس لیشیتین جو ہے جن کا آپ کہاں نا بلڈ کا کوئی پانچ آرہا ہے چھے آرہا ہے سات آرہا ہے آٹھ آرہا ہے ہم ایک ڈوز روز دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پندہ دن پر ٹیسٹ کرو تو لیول اوپر ہوتا ہے اس کے ساتھ بلیڈیم کی بڑی اچھی دوستی ہے اس کے ساتھ آپ کی کالی فاس کی بڑی اچھی دوستی ہے اس کے ساتھ آپ کی سیہ نوٹس کی بڑی اچھی دوستی ہے یہ ان کے ساتھ مل کے بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں آپ یوں بھی کر سکتے ہیں صبح بلیڈیم دے دیں جاملہ سی تیم دے دیں آپ ساتھ کالی فاس بھی دے سکتے ہیں آپ سیہ نوٹس بھی دے سکتے ہیں آگیا جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ گیلا کوٹیک یہ گیلا گیلا کوٹیک گوگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماں کا دودھ کی کمی ہو جاتی ہے فیڈ پورے ہی بناتی تو یہ کیا کرتا ہے یہ فیڈ بھی پورا کرتا ہے یہ بیسکلی نیوٹریشنل رول بھی ہے اس کا مطلب زردی لوگ کھاتے ہیں نا ہندے کی برین بھی کھاتے ہیں نا لوگ تو یہ بیسکلی نیوٹریشنل رول بھی اس کا اور میڈکیشنل رول بھی ہے لیسیتین کا موٹریشنل کی بلڈ کی اس کا مطلب ہے کہ یہ میمری گلینس پہ اس کا بڑا اچھا فنکشن ہے آگے چلتے ہیں ونیڈیم اگین ایک اور دوائی ونیڈیم کا منزی کا اچھن اور دا اکسیجن کیریئر یہ پڑ گیا ہم یہ دوبارہ آگیا منگینم کوز لیسننیمیاں وہ کہتے ہیں نا ہمیں بجا ہی نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا تھا انٹرنیشنل سٹیڈی کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں کاز ہی نہیں پتا جی کہ کس وجہ سے ہیمولیٹک اینیمیاں ہوا ہے ہمیں کاز ہی نہیں پتا یہ کہہ رہا ہے نا پیچھے یہ اس میں بھی کہہ رہا ہے پرپرا میں بھی یہ کہہ رہا ہے جہاں پلیئر لیس کی ڈسٹیکشن وہ بھی کہتا ہمیں کاز نہیں پتا اننون کاز ہے اس دعائی کو میں نے ہوبہ اٹھایا ہے بورک سے یوں ہی لکھا ہے کیا کہتا ہے پہلی لینڈ کیا لکھتا ہے منگینم کاز لیسننگ کاز انیمیا with the ڈسٹیکشن of the red corpus یہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاز کا پتہ ہی نہیں ہے اور انیمیا ہے لیکن کاز ہے بھی ہے کاز کا نہ پتہ ہو تب بھی یہ کام کرے گی اور کاز کیا ہے جانلیس ہے نیفرائٹس جن لوگوں کے گردے کے مسائل ہیں یہ ان کے انیمیا کو ٹھیک کرتے ہیں نیفرائٹس with the albuminaria فیٹی جنریشن of the liver کتنی بڑی دبائی ہے یار گول فرمائیں اس پہ کیا کرتا ہے انیمیا کرتا ہے ڈسٹیکشن of red blood cell کرتا ہے جنڈس کرتا ہے ڈیفرائٹس کرتا ہے albuminaria کرتا ہے پروٹین لاتا ہے فیٹی جنریشن of the liver کرتا ہے پیرالیسز ایجنٹ ہے سلولائٹس ہے سب اکود سٹیج پرو موٹس تا سپوریشن and اسٹین ریگنیسیشن سپوریشن بھی کرتا ہے اور دباتا ہے یہ منگینم کو آب زیادہ غور سے پڑے میں نے ایک دعا سے پیرہ اٹھا کے لکھا ہے ایک چھوٹا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ دعائی کو سمجھیں گے یہ دھاری دعائیاں انیمیا کے پیشنٹ کے لیے نعمت ہیں فرق یہ ہے کہ ہم اس کو خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اس کا انیلیسز کریں خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اس کا انیلیسز آگے چلتیں ایک اور دعائی ہے میں آپ کو یہ ساری دعائیاں ایک ایک لینڈ میں بول سکتا تھا میں لیکن میں نے وہ میں کہہ دیتا کہ اس مرض کی یہ دعائی ہے اس مرض کی یہ دعائی ہے اس مرض کی یہ دعائی ہے لیکن میں آپ کو پڑھا اس لئے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ دعائیاں ہمارے پاس ہیں ہم نے وہ ڈیزیزز نہیں سمجھی تھی دعائیاں مٹیریا میڈکا میں لکھی ہیں لیکن ہم نے ان ڈیزیزز کو سمجھا ہوا نہیں تھا اب ہم ڈیزیزز کو سمجھ رہے ہیں تو یہ دعائیاں ہمیں مزیدار لگ رہی ہیں لگ رہی ہیں انسٹسٹینل پٹروفیکشن سپٹکسیمیا کوئی سپٹکسیمیا ہو جاتا ہے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے سپٹکسیمیا میں بہار ہو سکتا ہے انیمیا ہو سکتا ہے انیمیا انکریز ریڈ بلیڈ سل یہ انکریز کرتا ہے ریڈ بلیڈ سل یہ دعائی انکریز کرتا ہے ریڈ بلیڈ سل کو ریڈیم اپیلیپسی اب دیکھیں اپیلیپسی کی بھی لپس آجانا لپس ایک وہاں ہم نے کار جسا لپس ایسا لی رومتزم اور گوت uterine tumor spinal پریسز exhaustion of the disease children who are پنی weak limp and grow too fast and against the nephratus of the pregnancy تو یہ دعائی ہم کسرت سے use کرتے ہیں anania میں iridium اور میں اس کو cancer میں بھی use رہا ہے اور یہ sentence سب نے لکھا مارفی کو پڑھیں گے آپ کسی اور میٹیر میڈیک کو پڑھیں گے یہ جو چیزیں میں نہیں آپ سب میں ملیں گی ہوں کہتا ہے in the human provers انسانوں میں یہ پروو ہوئی ہے it is result and a decrease of the red یہ clear cut picture ہے blood cancer کی leukemia کی اس میں کیا ہوتا ہے the red decrease of the red set and increase the white set کب دو تین سو سال پہلے بندہ کہہ گیا اور اب بھی میرا ہمارے بیش لوگ جو ہیں لوکینیا کے اس طواعی سے ٹھیک ہوئے آج بھی ہم نے کسی ایک پیشن کو یہ لکھی ہوئی تھی اور اس کے result جو تھے improved تھے آگے جی کو ٹھوٹ ایلس تھوڑا lecture لمبا ہو گیا لیکن میں وائنڈ اپ کرتا ہوں مجھے سمجھانا بڑا ضروری تھا اور آپ یہ دھوائیاں پڑھیں گے انیمیا کا بندہ آئے گا دھوائیاں کی tips پہ ہوں گی دھر دھر بھی نام ہوگا low septic state general disorganization of the blood blood کو یہ disorganize کر سکتا ہے یہ disorganize کرتا ہے blood کو بالا کر دیتا ہے play let's گرا دے گا red blood set گرا دے گا مطلب disorganize پورے blood picture کو کیا کرتا ہے disorganize کرتا ہے کیا کرتا ہے disorganize کرتا ہے اور crotillin injection decrease پہلے اس کے injection بھی لگائی جاتے تھے coagulate of the blood blood کو روپنے کے لئے it epilepsy to average rate is the for greater than in normal condition blood decompose decompose کے مدل خراب کر دیتا ہیمریج کرتا ہے form no clot clot نہیں اس کو ہونے دینا clotting فیکٹر پہ میں اس کو ایمومفیلی میں بھی جوز کرتا ہوں میں اس کو جرکان میں بھی جو جو جہاں ٹی ایل ٹی جہاں جوز کرتے ہم crotillus کو بھی جوز کرتے جہاں بیس ہے بائیس ہے تیس ہے ٹی ہے بارہ ہے تیرہ دنوں میں یہ نیچے لاتا ہے دنوں میں نیچے لاتا ہے تو یہ کہاں کہاں کام کرتا ہے ایمومو گلیبن پہ کام کرتا ہے پیلی لیٹس پہ کام کرتا ہے یہ جونڈس پہ کام کرتا ہے جنڈس کا جو میکنیزم وہ یہ ہے کہ جب ریڈ بلر زیادہ چھوٹیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جانس کرے گا۔ یہ بڑا اس کے امپلہ کھیلنے والی دوائی ہیں۔ وہ بارود سے پوائزن ہے تو یہ سنیک کا پوائزن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانللس بھی کرتے ہیں یہ جناب آپ کا ایمولیٹک انیمیا میں بھی کام آ سکتی ہے یہ آپ کا تمام جو بڑڈ کی ڈس کمپوزیشن ہے ڈی کمپوز کرتا ہے بڑڈ کو ڈس آرگنائز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس میں یہ اس کی امپلہ ہے لیکسز لیکسز بھی یار ڈالنا اس میں لسٹ میں ڈالی تھی؟ آگے چلیں جی۔ لیکسز بھی ڈالنا اس میں آگے چلتے ہیں لیکسز تو بہت سائی پرپرا کی مشابت ہے لیکسز کی آگے چلتے ہیں شانوتس یہ اور بڑی اور مجھے اس نے کبھی نہ کہا مجھے میں اس کو قصص سے تیلی بڑھنے میں میں قصص سے اس کو بیشمار کینسر میں یوز کرتا ہوں ہم اس کو جو ہے پینکریاتک کینسر میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہم بلڈ کینسر میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم سپلینو مگیلی میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم اس کو بے جگہ بے تہاشا جگہ پہ میں شانوتس کو یوز کرتا ہوں اور یہ واحد ایسی ریمنڈی ہے کہ سپلینو مگیلی میں اس سے بڑی دوائی کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ سپلینو مگیلی پہ کرتی ہے تو اس کو ریڈ بلیڈ سیل پہ بھی کرتی یہ دسٹرکشن آف یہ دسٹرکشن آف ریڈ بلیڈ سل پہ بھی کام کرتی ہے جس ریمیڈی سیم تو پوچسز ایسی سپیسیفک ریلیشن تو دا سپلین ایگو کے کاف دی بالیریا ملیریا کے کمپلیکیشن میں آئے گی اور لفشید ریمیڈی جنرلی انیمیک پیشن جہاں جگر کا اور سپلین کا فالٹ ہوگا فرانیمیا ہوگا تو دسٹرکشن آف ریمیڈی کرونک برونکویٹرز بیڈا پیشن مارک پیشن آف ریڈیسی پاور ایکٹیو ایکٹیو ہیمیٹو ایمیستیٹک ایمیٹریلی ریڈیسیگ دا کلوٹنگ آف دی بلیڈ تو یہ کیا کرتی ہے کلوٹنگ فیکٹر کو ریڈیوز کرتی ہے ملوز کو ٹھیک کرتی ہے اور آگے اور لیکسز لیکسز بھی جو ہے نا بڑی مزے کی دعائی ہے اور لیکسز کا بھی بلڈ پہ بڑا زبردست حصر ہے اور ہمارے کرینے میں قصص سے استعمال ہونے والی دعائی ہے یہ جو بروز اس نے دکھایا ہے نا یہ بروز کو بہت زبردست قلیے کرتی ہے اور میں یہ جو بلو جو برت مارک ہوتے ہیں جو برت مارک ہوتے ہیں وہ بلو اسی طرح کے ہوتے ہیں بلیک اور بلو ہوتے ہیں میں نے بیس بیس سال تیس تیس سال کے عمر کے جو برت مارک ہوتے ہیں اس سکن کی ڈسکولاریشن پہ اس کا اتنا اثر سا ہے ہم پائیس کی like all snake poison lexies have decomposed the blood rendering in the more fluid insta lumeric tendency to more purpura آ گیا septic state diphtheria and other law of form of the disease when the system is thoroughly poisoned ہم کربنکل میں کسر سے اس کو use کرتے ہیں ہم کینسل میں اس میں بائیس میں بڑا کسر سے use کرتے ہیں وہ کہتا ہے جب poison poison and the prostration and profound the meadity the most important guiding in the remedy delirium اس کا ایک بڑا جو نشان ہے وہ یہ ہے کہ discharges جب ساپ کرتا ہے نا تو poison اندر جاتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے جب poison باہر نکلتا ہے تو ٹھیک discharges اس کی امراریشن ہے اور یہ اپوزٹ ہے چائنہ کے یہ اپوزٹ ہے کالی کارڈ کے وہ بھی انیمیا کی دعائیں ہیں چائنہ بلوڈ لاس پہ جائے گی چائنہ ملیریا میں جائے گی وہاں وہ مریض کہتا کہ جب میں بلڈ دیتا ہوں تو میں تکلیف اٹھاتا ہوں یہ بلڈ دیتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے یہ آپ کی جو ہے نا اس میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے جو پولی سائٹ کینگی ہے پولی سائٹ ہمی میں بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے جب اس کو بلڈ دیتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے تو یہ ہے لیکس بلڈ دینے سے تکلیف ہے تو چائنہ کالی کارڈ میں بلڈ اندر آنے سے تکلیف ہے تو لیکس ہے ٹھیک ہے جی اور نیکس آپ نے یہ ساری میڈیسن کو مزے سے پڑا ہوگا اندہ انڈ میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو میازمیٹک اپروچ رکھنی ہے پہلے جنیٹکس کو اپروچ رکھنی ہے آپ کو پڑا ہوگا ہے آپ کو پڑا ہوگا ہے